الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین الیوم الدین الحمدللہ آج یکم محرم چودہ سو چوالیس ہجری با مطابق اکتیس جولائی دوہزار بائیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ سپیشل کوسٹن اینڈ آنسر سیشن ریکارڈ ہونے جا رہا ہے ہمارے مشہور زمانہ مولانا اماد الاسلام بھائی کے ساتھ ایک دفعہ آپ کیمری کی طرف دیکھیں شاہ جی آپ بھی دیکھیں ان دونوں کو ایک اٹھا فریم میں لیں پھر میں نے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں پھر میں سوال جواب کا سزلہ شروع کرتا ہوں دیکھیں جی کوسٹن آنسر سیشن شروع کرنے سے پہلے میں خصوصاً ان دو بندوں کے حوالے سے کلیریفئی کچھ کر دوں باقیوں کے بارے میں بالعموم ہی ہو جائے گا جب دو مقصوص ہو جائیں گے سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے بعض سٹوڈنٹ بھی یہ وسوسے کی وجہ سے سمجھتے ہیں اور علماء تو یقین کے حد تک سمجھتے ہیں کہ یہ میرے کوئی فرنٹ مین ہے جو میں نے رکھے ہوئے ہیں علماء کو بیزت کرنے کے لیے حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے اگر میں کوئی غلط بیانی کروں تو آپ نے مجھے ٹوک دینا ہے کیمرہ آن ہے نہ تو یہ ہمارے ٹیم میمبرز ہیں جو ہماری داری ارکم کی ٹیم ہے جس کو منیج کرنے والے جو ہمارے لوگ ہیں ان میں بھی آپ لوگ شامل نہیں ہیں یہ اللہ کے مجاہد ہیں دین کا کام پورے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں اور پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے جس میں ہر شخص کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ اف ویو بیان کرے اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے اس سے اس کا یہ رائٹ کوئی نہیں چھین سکتا کوئی ریاستی دارہ نہیں چھین سکتا کوئی ملہ نہیں چھین سکتا کوئی انجینئر نہیں چھین سکتا کوئی ڈاکٹر نہیں چھین سکتا ہر بندے کو یہ رائٹ ہے یہ ضرور ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ طریقہ پسان نہیں ہے وہ آپ کا رائٹ ہے لیکن گن پوائنٹ پہ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اسے روکا جائے کہ آپ اس طریقے سے کیوں کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی مس بھیے وہ ہوتا ہے گالی گلوچ کا معاملہ ہوتا ہے وہ آپ کہیں کہ یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کو ہمارا سٹانس شروع سے پتا ہے کہ ہم علماء کے ساتھ مناظرہ کرنے کو ایون مجادلہ کرنے کو ان ساری چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے اس میں سے ریزلٹ کوئی نہیں نکلتا سوائے اس کے انڈ پہ دونوں کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا تو تو میری زندگی میں مر جائے اگر تو جھوٹا تو میں تیری زندگی میں مر جائے ہوں دونوں نہیں مرتے دونوں جھوٹے نکلتے ہیں پھر یہی وہاں ریزلٹ اور معاملات چلتے ہیں اور جنرلہ بات کیا کریں ایک ہفتے کا ٹائم دیا کریں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اگر یہ جھوٹا ہے تو مر جائے تو باقی ایک نے ایک دن تو سب نہیں مر جانا ہے وہ تو اللہ کو بتا ہے کہ کس نے پہلے مرنا ہے یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے حق پہ ہونے کی حق پہ ہونے کی دلیل قرآن اور سنت کے دلائل ہیں لہٰذا ایک تو میں کلیر کر دوں پھر بعض اوقات یہ ایسے لوگوں کے ساتھ جس نے شاہ جی نے پچھلے دنوں ایک غالی رافضی کے ساتھ یعنی کوئی ڈسکشن یا سوالات کا سلسلہ کیا لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہ خلفاء سلاسہ کا نام اتنی یعنی وہ بدتمیزی سے لے رہا ہے اور وہ اس کو شاہ جی کے کھاتے میں ڈال رہے تھے یہ تو سوال پوچھنے والوں میں تھے میں نے نین کو کہا کہ آپ ان سے جا کے سوال پوچھیں ہم نے تو اپنے سٹوڈنٹس کے کہنے کے اوپر as a last result یہ چیز accept کی تھی کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم یہ کام بھی کر دیں تو ایک شرط پر کر دیتے ہیں کہ تمام مقادم فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں جن کی آواز پوری دنیا میں اس فرقے کے لوگ سب سے بلند سمجھتے ہوں جس طرح کہ ہمارے سٹوڈنٹس اس پلیٹ فارم کی آواز کو سب سے بلند سمجھتے ہیں ہماری اس پلیٹ فارم کی آواز میں باقیوں سے نہیں کمپیر کروا رہا تو اس میں ظاہر ہے کہ میرے ساتھ اختلافے رائے ہیں نا مخالفین کو تو مخالفین بھی پھر اپنے فرقے کا سب سے بڑا لے کے ہیں یعنی اگر کسی بریلوی نے بات کرنی ہے تو مفتی منیب الرحمان صاحب کو وہ سامنے لے کے ہیں جو مشکل وقت آنے پر ان کا ساتھ دیتے ہیں پچھلے دنوں آپ کو باتا ہے دھرنوں کا ایشو ہوا تو مفتی منیب صاحب نے صلاح کروای تھی نا گورنمنٹ اور ان کے درمیان دیوبندیوں نے آنا ہے مفتی تکی عثمانی صاحب کو لے کے ہیں میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا وہ ہماری کرسی پر بیٹھیں ہم سٹوڈنٹ کی حیثیت سے سوالوں جو آپ کریں گے کہ بتائیں آپ کے یہ قیدے جو قرآن و سنت سے بلکل متصادی میں آپ کے پاس کیا دلائل ہے اسی طریقے سے اگر اہلِ حدیث نے لے کے آنا ہے تو ساجد میر صاحب کو لے کے آئیں اہلِ تشیعوں نے لے کے آنا ہے تو ساجد نکوی صاحب کو لے کے آئیں یا اگر وہ بڑے نہیں آ سکتے تو کسی چھوٹے کو اگر وہ بھیجنا چاہتے ہیں ہم یہ بھی ان کو ورجن دیتے ہیں لیکن ویڈیو میں ریکارڈ کروائیں کہ یہ چھوٹو جو آ رہا ہے میری طرف سے یا چھوٹا جو آ رہا ہے اس کی جیت میری جیت اس کی ہار میری ہار ہے اس کی جیت میرے فرقے کی جیت اس کا لا جواب ہونا میرے فرقے کا لا جواب ہونا ہے یہ نہ ہو کہ وہ چھوٹو جب علم کی دنیا میں ہم اسے مات دیں کل کو آپ کے فالورز کہیں گے نہیں ہم نے بڑا تو سمال کے رکھا ہے اس کو آپ کرتے تو ہم آپ کو مانتے تو پھر تو چھوٹے تو آپ کے لاکھوں کی دزاد میں مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تب بھی میں ان سے بات نہیں کروں گا اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا جیلم میں ہی چھوٹے نہیں ختم ہونے آپ کے ہزاروں کی دعات میں تو جیلم میں موجود ہیں اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے اس لیے بہتر یہ ہے یہ کریں اور یہ بھی میں نے اپنے سٹوڈنٹس کا دل رکھنے کے لیے کہ کہیں شیطان انہیں یہ وسوسہ نہ دلائے کہ شاید کوئی یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جو انجینی صاحب کی کمزوری ہے یار ہمارے تو سٹوڈنٹس کے جواب بڑے بڑے علماء نہیں دے سکتے اور بہزت ہوتے ہیں پبلکلی میرا جواب کیونکہ ہم نے تو قرآن و سنت سے دلائل رکھے وہ میرا جواب بھی نہیں قرآن و سنت کے دلائل کے اگینسٹ معاملات ہیں کون آ سکتا ہے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے تو عماد الاسلام بھائی جو کچھ کر رہے ہیں فون کر کے وہ کسی عالم دین کو فون کرتے ہیں کہ مولانا کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو مولانا کہتے ہیں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے تو سامنے آ کے بیٹھ یہ تو ان کی کاریگری ہے کہ جس عالم کے پاس ٹائم نہیں وہ آدھے گھنٹہ ان سے گپ شاپ بھی کر لیتا ہے اس فون پہ لیکن اس آدھے گھنٹے میں ایک آیت ایک حدیث نہیں بتا سکتا المحنت کے ان تین عقیدوں میں سے کسی ایک عقیدے کی سپورٹ میں کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرض سے افضل ہے کوئی دلیل نہیں ہم قبر رسول میں حیات النبی کو دنیا کیسی مانتے ہیں آخرت کیسی تو ہم بھی مانتے ہیں جس سے مبارک بھی سلامت ہے تیسرا ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں اور یہ جب پوچھتے ہیں تو وہ کہ کوئی آیت حدیث بتائیں کوئی کہتا ہے میری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ ان کو کہتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ تو یہ یہ الکا بات لگے ہوئے ہیں تو جواب آپ نہیں دے سکرے کہتے ہیں فلان سے پوچھیں اور بڑے بھی کہتے ہیں بڑوں سے پوچھیں گے اور پھر اس کا کوئی جواب نہیں دیتے تو میں نے ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی ہوئی ہے اور میں ان کا کریڈڈ خود نہیں لینا چاہتا یہ انہی کا کریڈڈ ہے کہ وہ علماء فرقہ دیوبندیہ کے جن کے ساتھ یہ لوگ رہے خود اب انہی علماء سے جب یہ ریال ٹائم آ کے فون کے اوپر کوسٹن پوچھتے ہیں اور وہ علماء ان کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہیں اور وہ جو اخلاق نبوت کی باتیں کرتے تھے اس سے دسبردار ہو چکے ہیں اسی طرح نا تو اب علماء کا ایک بھیانک چیرہ بھی آپ کے سامنے آ گیا تو میں ان کو نہیں روکتا میں اس طریقے کو حرام نہیں کہتا نجائز نہیں کہتا اپنے اس پلیٹ فارم کے ڈیکرم کے مطابق نہیں سمجھتا لیکن ان کا رائٹ ہے ان کو میں روکوں گا نہیں ان کا رائٹ ہے یہ کریں ہاں میں انہیں اس بات پہ روکوں گا جو کتاب و سنت کے خلاف ہے کوئی گالی گلوچ نہ کریں باقی ان کا رائٹ ہے کل تک تو آپ خود منت مارتے پھرتے تھے کہ جی انجینئر سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں علماء سے نہیں پوچھتے تو جناب آپ پوچھ رہے ہیں نہ یہ بتائیں نہ ان کو میرے کہنے پہ نہیں یہ خود پوچھ رہے ہیں تو آپ ان کو سیٹسوائی کریں آپ کوئی جواب نہ دے سکیں اور اُلٹا میرے اوپر بلیم لگائیں اور پھر ہمارے سٹوڈنٹس بھی ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو روکیں میں کیوں روکوں میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ اس کی دعوت و تبلیغ کی سرگرمیوں کے اوپر یا اس کی انداز کے اوپر کوئی پابندی ہونی چاہیے یہ اس کا رائٹ ہے وہ کریں آپ کا رائٹ یہ ہے کہ آپ بات سنیں نہ سنیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پابند ہیں کہ اسی طریقے پہ چلنا ہے ہم اپنا پارٹ اپ یو آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ کی مرضی قبول کریں نہ کریں چونکہ یہ آٹھ دونوں میرے قابو آئے ہوئے تھے تو میں نے موقع غنیمت جان کے اپنے سٹوڈنٹس سے جان چھڑانے کے لیے ان کی موجودگی میں یہ چیز رکھ دی ہے تو آپ دونوں ایگری کرتے ہیں نا میں نے آپ کو نہیں لانچ کیا اس کیمرے کی طرف دیکھے گئے کوئی لانچ نہیں ماننے کیا میں مانا کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ان کا رائٹ ہے میں سختی اس لیے نہیں کر سکتا کہ کوئی خلاف شرح کام تو یہ کرنی رہے اگر مخالف کوئی بھوگتا ہے بکواسیات کرتا ہے یہ تو اسی طریقے سے آپ کسی ایتھیس کے ساتھ ایکزیسٹنس آف گارڈ پر ڈسکشن کر رہے ہیں اور وہ خدا کے بارے میں نازیبہ کلمات بولے تو جو بچارہ اسلام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اب اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گے تو بڑی زیادتی والی بات ہوگی وہ بچارہ تو سمجھتا ہے کہ میں دعوت و تبلیغ کے لیے سارا کام کر رہا ہوں یہ بھی سمجھتا ہے کہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے تو ان کو رائٹ ہے یہ کرنے کا عماد الاسلام بھئی ہمارے جو ہیں وہ کچھ عرصے سے کہہ رہے تھے کہ میرے کچھ سوالات ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنے سوالات لکھ کر لے آئیں ہم سے آکے آپ کریں بجائے یہ کہ آپ ہمارا موقف اپنی مرضی سے خود سمجھ کے کوئی ویڈیو ریکارڈ کروا کے چڑھا دیں اور بعد میں ہم آپ سے پوچھیں کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا ہم سے بھی تو پوچھ لیتے ون سائیڈ پکچر آپ نے سنی آپ کے بارے میں انہوں نے یہ مشہور کیا ہے کہ آپ نے جو میرے خلاف ویڈیو چڑھائی تھی وہ میں نے گن پوائنٹ پہ آپ سے اتروائی ہے مجھے بتائیں میں نے کبھی آپ کو بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی میں ویڈیو ڈلیٹ کرتا ہوں میں نے کہا یار میں کون ہوتا ہوں جہاں لاکھوں لوگ لچ تال رہے ہیں آپ بھی تال رہے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کے ساتھ جو ہونی ہیں وہ خود ہو جائے گی لوگ کہیں گے بھئی کوئی دلیل سے بات کرو جو آپ یہ ایک ورڈک دے رہے ہو تو وہ لوگ خود ہی کر لیں گے مجھے تو ضرورت ہی نہیں کرنے کی ٹھیک ہے یہ آپ کا رائٹ ہے آپ اپنا پوائنٹ آف لیکن اگر آپ کو سمجھ آئی ہے آپ اپنی مرضی سے ویڈیو چڑھاتے ہیں اپنی مرضی سے ڈلیٹ کریں ہم نے کبھی کسی کو اللہ کے فضل سے گن پوائنٹ کے اوپر یا کسی کے ساتھ اس چیز کا اظہار بھی نہیں کیا کہ یار یہ آپ کیوں کر رہے ہیں اس کو ڈلیٹ کریں آپ غلط کر رہے ہیں ہاں گلہ ضرور کرتے ہیں کہ یار یہ بات اس طرح تو نہیں تھی یہ آپ نے کیوں کر دی آپ ہمارا بھی موقف لیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف ون سائیڈ پکچر یہ کون سا دین ہے کہ آپ ایک بندے کی بات سن کے دوسرے کے اوپر ٹڑائی کر دیں اس کا موقف سنے ہی نہ تو میں نے یہ نہیں کہا تھا اگر آپ کی کوئی ریزرویشن ہے آپ اپنے سوالات لکھ کے لے آئیں آ کے ون ٹو ون مجھ سے کر لیں ہم اسے ویڈیو ریکارڈنگ میں لے آئیں گے اور باقی لوگوں کے لئے انشاءاللہ فائدہ مند ہو جائے گی تو اللہ کا نام لے کے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمائن علیہ ومی الدین آمین سوال امبر ایک علی بھئی کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ریسرچ پیپر فائیو بی میں کمپلیٹ علم ہے اور مقدمہ بھی سٹرانگ ہے تو پھر ضعیفہ حدیث کی کیا ضرورت پڑ گئی اس پورے پمپلیٹ میں یہ پمپلیٹ میں نے بائی چانس آج رکھا ہے مجھے خدشہ تھا کہ فائیو بی کے اوپر کوئی بات کرے گا فائیو بی میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے کسی نہ کسی محدث نے صحیح نہ کہا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث اس میں ایسی ہو جسے امام تعلمغزی صحیح کہتے ہوں اور شیخ زبیلی جیہی صاحب ضعیف کہتے ہوں یا امام الوانی اسے ضعیف کہتے ہوں اور زبیلی جیہی صاحب اسے صحیح کہتے ہوں اگر کوئی ایک روایت بھی ایسی موجود ہے جس کے اوپر محدث کی تحکیم نہیں لگی تو آپ کا ہاتھ اور ہمارا گریبان دوسری بات اس سچ بیپر میں میں نے 200 پلس احادیث کربلا کے دفاع میں اور اس کے پس منظر کے دفاع میں لی ہیں مجورٹی بخاری اور مسلم سے ہیں اس کے اوپر تو اتفاق اہل سنت کا رہ گئی ادر دین بخاری اور مسلم ترمزی سے ابودود سے نسائی سے ابن ماجہ سے مسند احمد سے المستدرکل الحاکم سے تو میں نے ان احادیث کے اوپر دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین اور ہمارے پرانے جو محدثین ہیں ان کی تحکیم لگائی ہے کسی حدیث پہ امام حاکم کی تحکیم ہوگی کسی پہ امام زہبی کی ہوگی کسی پہ امام ترمزی کی تحکیم ہوگی کسی پہ دور حاضر میں شیخ البانی شیخ زبیرلی زی شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ اجمائین اب تین ہوئی فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور انہیں نیک کاموں کا عجر دے برائیوں سے درگزر فرمائے اور جو زندہ لوگ ہیں سلیم اسد ہیں یا ہمارے جیلم شہر سے شیخ غلام مصطویٰ زہیر صاحب ہیں اور ہیں ان کی میں نے بقاعدہ یا ارشاد علاق اصری صاحب ہیں ان کی تحکیم لگائی ہوئی ہے اگر کسی حدیث کی صحت کے حوالے سے آپ کو کوئی ریزرویشن ہے تو وہ جو تحکیم لگانے والے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے ڈسکیشن کریں ہمارے ساتھ اس کے پر ڈسکیشن نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے محدثین کی تحکیم لگا کے ہم بریوزما ہو گئے کیونکہ ہم جن کے سامنے مقدمہ رکھ رہے ہیں وہ ان محدثین کو اپنا پیشواہ مانتے ہیں رہ گئے بریلوی اور دیوبندی وہ تو ہر طرح کی حدیث ہی مان لیتے ہیں صرف اہل حدیث کو ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تو فلان امام کی یہ جرہ ہے فلان کی تحکیم دکھائیں تو انہی کے لئے ہم نے یہ تحکیم لگائی بھی تھی ادر دن بحاری اور مسلم کے میری دون امری تب ہوگی کہ اگر میں کوئی حدیث لکھوں اور اس حدیث کے اوپر جو تحکیم ہے وہ جھوٹی لکھ دوں کسی امام کی طرف اس امام نے اسے ضعیف کہا اور میں کہوں کہ اس نے کہا ہے صحیح ہے تو آپ مجھے پکڑیں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک امام اسے ضعیف سمجھ رہا ہے دوسرا صحیح تو میں صحت کا حکم دکھاؤں گا اور اسی امام سے دکھاؤں گا مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی میں اسے امام ترمزی حسن کہتے ہیں شیخ زبیل عزی صاحب بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں امام حاکم بھی اور امام زہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے آل البعیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے میں نے اس پنفلٹ میں حدیث ڈال کے تینوں بڑے آئمہ کی تحکیم لگائی ہے لیکن اس حدیث کو شیخ البانی زعیف کہتے ہیں اب آپ البانی کی تحکیم اٹھا کے کہیں کہ انجینئر صاحب نے زعیف روایہ ڈال دی تو سرکار اس کے اوپر میں نے پنفلٹ کے ہر حدیث کے ساتھ جو ریفرنس ہے وہ ریڈ کلر میں لکھا ہے تاکہ اکل کے اندے کو بھی نظر آ رہے ہیں الفاظ سارے بلیک ہیں ریفرنسز ریڈ ہیں ڈیفرنٹ کلر اس کی رأسے اس کی پرنٹنگ کی کاسٹ چار گناہ بڑھ گئی ہے کیونکہ دو کلر لگانے پڑے ہیں ورنہ فائی بی جتنے پیسوں میں چھپ رہے نا اتنے پیسوں میں چار گناہ فائی بی چھپ سکتے تھے اور باقی بھی مارے کلرڈ ہیں اسی ورے سے کہ ریفرنس الگ سے نظر آئے ہیں بندہ فوراں دیکھ لیں تو میری بیمانی تاب ہوتی جب میں البانی صاحب کی تحقیم لگا کے کہتا کہ البانی صاحب نے بھی اسے صحیح کہا اور البانی صاحب نے اسے ضعیف کہا تو میں نے یہ بتایا کہ اب بالکل اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور حدیث ہے جسے امام ترمزی حسن صحیح کہتے ہیں شیخ البانی اسے صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف کہتے ہیں عامش کی تدلیس کی وجہ سے اور یہ اس حدیث کا تو میں نے خود شیخ زبیر صاحب سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں اس حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے تھا عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ لیکن جو کہ میں ایک اصول کو لے کے چل رہوں اس کی وجہ سے میں اس کے اوپر زوف کا حکم لگاتا ہوں باقی وہ کہتے ہیں میرے نزدیک وہ مردود ہے ابن مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد وہ حدیث جسے امام ترمزی حسن صحیح کہہ رہے ہیں شیخ البانی اسے صحیح کہہ رہا ہے میں کیوں نے اس مفلیٹ میں ڈالوں کیونکہ وہ دو بڑے امام دنیا میں کروڑوں لوگ انہیں امام مانتے ہیں حدیث کی فیلڈ میں امام ترمزی تو پرانے اماموں میں سے کہ عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹ کر جب مختار سکھوی کے سامنے لاکر رکھا گیا تشت میں کیونکہ مختار نے بدلہ لیا تھا تو اس نے کہا کہ جس طرح حسین ابن علی کا سر کاٹ کے اس خبیص کے سامنے رکھا گیا تھا جو بخاری میں 3748 ہے تو اس کا سر کاٹ کے میرے سامنے رکھا جائے تو وہ رکھا گیا تو وہاں پہ ایک بڑا سا سامنما اجدہہ نمودار ہوا جو اس کے نتنوں میں داخل ہو کے مو کے راستے باہر نکلا اور کئی دفعہ اس نے یہ ایکٹیوٹی کی اور وہ بخاری میں اور ترمزی میں موجود ہے عبید اللہ ابن زیاد نے بھی حضرت حسین علیہ السلام کے اس جگہ کے اوپر چھڑی ماری تھی وہ اللہ نے بدلہ اتارا اب میں نے اس حدیث کو یہاں پہ ڈالاوے اب اس حدیث کو کوئی پکڑ کے کہتا ہے یہ تو حدیث جو ہے وہ آمش کی تدلیس ہے آپ نے کیوں ڈالی ہوئی ہے اس لیے کہ بڑے آئمہ میں سے کئی آئمہ ہے جو آمش کی تدلیس سے صرف نظر کرتے ہیں چاہے امام زہبی ہوں امام حاکم ہوں اہل حدیث کے بڑے امام ارشاد والاک اصری صاحب ہوں شیخ علبانی ہوں امام ترمزی ہوں تو ان کے ماننے والے پروڑوں لوگ ہیں میں کس طرح اس حدیث کو نکال دوں ان کے نزدیک تو وہ حدیث بلکل ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آئی لہٰذا اس پہ جو میں لکھا ہے یہ تمام روایتیں سیل اسناد ہیں محدثین کے ہاں ہمارا مقدمہ تو ایک حدیث قبر کر رہی ہے جو ناصبیت کے تابوت میں آخری کیل اور ان کی قبر پہ لگا ہوا قطبہ ہے کہ یہ جو ناصبیوں کی لاشیں ان قبروں میں موجود ہیں وہ قتل کرنے کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ ٹو ایٹ ون ٹو ہے بخاری کی کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلارے ہوں گے وہ جماعت جہنم کی طرف بلاری ہوگی بخاری میں ٹو ایٹ ون ٹو اور بخاری میں ڈبل فور سیون اور مسلم میں بھی موجود ہے سیون تری ٹو زیرو سے لے کے آن ورڈ تین چار اس کے طرق موجود ہیں یہ ایک حدیث پورے مقدمے کو کلیر کرتی ہے اور اس چیز کو بھی کلیر کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں جی ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے اس حدیث کے آغاز میں ہے کہ عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں اور اکرمہ تابی سے کہتے ہیں کہ تم دونوں جاؤ اور ابو سعید خدری سے جا کے ان کی حدیث سنو ابو سعید خدری کو تو سیکڑوں ہزاروں دی سے یاد ہیں عدیث کونسی بیان کرتے ہیں کہ امار کو باقی جماعت قتل کرے گی تو یہ جو کہتے ہیں چھپانی چاہیے وہ جو چھپانے والی بات ہے وہ انہوں نے بیان کی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی وزیلت نہیں ان کو زنائی کیونکہ اس زمانے میں حضرت علی کے اوپر سبوش حدم ہو رہا تھا تو ابو سعید خدری نے حضرت علی کی شان میں امار بن یاسر کی شان میں روایت کو ہائلائٹ کیا تو جس زمانے میں جو ضرورت ہوتی ہے تو یہ میں کلیر کر دوں اب اس کے اوپر کہنا کہ یہ کوئی بیمانی کی ہے یہ بیمانی تو تب ہو جب ہم یہ بات ہائلائٹ نہ کر رہے ہوں کہ یہ عدیث جو ہے وہ جھوٹ باندھے ہم کہ اس عدیث کو امام ترمزی نے صحیح کہا اور امام ترمزی نے نہ کہا ان کے نزدیک تو وہ درست ہے رہ گے میرے نزدیک مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اصول محدثین میں اختلاف موجود ہیں دونوں طرف کی آرام موجود ہیں دونوں طرف کے ماننے والے لوگ موجود ہیں ہم نے تو ہر وہ اسلح چلانا ہے جس کے ذریعے ہم ناصبیت کا اور افضیت کا قلعہ کمہ کر سکے ٹھیک ہے رہ گی ہمارا جو پونٹ آف ویو ہے اگر ہم نے میں نے اپنے ذکار کارڈ میں وہ آمش کی تدریس کی وجہ سے وہ اس روایت پہ لکھا کہ صرف دائیں ہاتھ پہ شمار کرنے کی سند آمش کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے تو اسے کو فرق نہیں پڑتا اسے انڈرزلٹ کیا نکلا مطلب میں نے اسے یہ ثابت کیا کہ دائیں ہاتھ پہ پڑھنا گناہ ہے نہیں دائیں ہاتھ پہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں صرف دائیں ہاتھ پہ پڑھنا میں نے اسے کنڈیم کیوں کیا کیونکہ میں نے ساتھ یہ بودعوت کی اور تنمزی کی عدیث لکھی کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ انگلیوں پر جو شمار کرتا ہے اس کی انگلیوں کو بلوایا جائے گا قیامت والے دن وہ اس کے ذکر کی قوائی دیں گے تو ہمیں دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ کے اوپر شمار کرنا چاہیے تو انڈرزلٹ یہ نہیں نکلا کہ اس روایت کے ضعیف ہونے کی رہے سے میں نے رزلٹ یہ نکالا ہے کہ آپ بائیں ہاتھ پہ شمار کریں میں نے تو کہا دونوں پہ کریں تو وہ روایت ضعیف لکھنے کی براہ سے دائیں ہاتھ پہ شمار کرنے کو تو میں نے کنڈیم نہیں کیا رزلٹ تو میں نے وہی نکالا ہے کہ صرف دائیں پہ نہ کریں اور اس حدیث میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام بائیں پہ نہیں کرتے تھے صرف لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ پہ شمار کرتے ہوئے دیکھا اب ظاہر ہے کہ یہ اس کار تو میں بھی دائیں ہاتھ پہ ہی کرتا ہوں اب تین دفعہ اگر میں نے کوئی چیز پڑھنی ہے اس میں بائیں ہاتھ تو نہیں آئے گا بائیں ہاتھ تو آئے گا تیتیس دفعہ والے میں یا دس دفعہ کوئی چیز پڑھنی ہے وہ تو میں بھی دائیں آت پہ ہی کرتا ہوں ابتدا تو میں دائیں سے کروں گا اب غاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ابتدا دائیں طرف سے کرتے تھے کرتے کی آس تین میں پہلے دائیں پھر بائیں ڈالتے تھے تو ابتدا تو دائیں سے ہوگی پھر بائیں تک پہن جائیں گے تو اس میں سے کوئی ایسی بات ہوئی نہیں کہ جو اپوسیٹ ریزلٹ نکل رہا ہو ہم سے چیزیں سیکھ کے ہماری مخالفت کرنا تو بڑی سکزیاتی والی بات ہے دس دسمبر دوہزار گیارہ کو آڑ سے آلموس گیارہ بارہ سال پہلے میں نے وہ پہلا لیکچر ریکارڈ کر رہا تھا ڈاکٹر زاکر نائک کے علمی رد پہ احترام تو میں ان کا کرتا ہوں حسینیت اور عزیدیت کا تحقیقی جائزہ وہ ویب کیم پہ ریکارڈ ہوا تھا مسئلہ سکسٹی ون یہ ساری باتیں میں نے اس میں بھی بتائی ہوئی ہے پہلے دن سے یہ باتیں بتا رہا ہوں اس میں میں نے عبیداللہ ابن زیاد والی روایت بیان گی اور اس کے اندر سکم بھی بتایا کہ علمانی سے صحیح کہتے ہیں ترمزی سے صحیح کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کتمان حق کیا ہی نہیں اس حوالے سے ہم نے بتا دیا کہ صحت کا حکم جس کو علمانی کی تحقیق کے اوپر تسلی ہے وہ ان کی تحقیم لے لے جن کو زبیلی زی صاحب کی تحقیم کے اوپر ہے وہ ان پہ لے لے اور مجارٹی تو ایسی ہیں جو متفق ان علیہ ہیں دونوں ان بڑے آئمہ کے نزدیک وہ روایتیں ٹھیک ہیں اور بخاری مسلم سے ہمارا مین مقدمہ ثابت ہو رہا ہے تو ہم نے کوئی دو نمبری نہیں کیوئی ہے اسے دو نمبری بنا کے پیش نہ کریں یہ بالکل آپ غلط کر رہے ہیں آپ ہمارا مقدمہ کسی بھی نیوٹرل بندے کے پاس لے جائیں وہ کہے گا کہ یار اس میں مسئلہ کیا ہے اس میں مسئلہ تو کوئی نہیں ہے اگر آپ کہیں گے کہ جی البانی کی تحقیق اس میں سے نکال دو تو جو البانی کو امام مانتے ہیں وہ کہیں گے کہ زبیرلی زی کی نکال دو ہم تو البانی کو مانیں گے تو مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں گا پھر میں دو پفلنٹ لکھوں کہ زبیرلی زی کو ماننے والوں کے لیے اور البانی کو ماننے والوں کے لیے نہیں مقدمہ تو میں نے ایک جگہ بیان کرنا ہے تو میں نے ایک جگہ بیان کیا ایک ہی بات زبیل ایزی صاحب کی تحقیم میں کہیں صحیح ثابت ہو رہی ہوتی تو دوسری وہی بات البانی صاحب کی تحقیم کی کسی اور حدیث میں صحیح ثابت ہو رہی ہوتی ہے ہم نے کمائنڈ کر کے لکھ دیا اصل مقدمہ تو بخاری مسلم کے اندر موجود ہے تو الحمدللہ کوئی بیمانی نہیں کی ہے اللہ کے فضل سے بیمانی تو وہ کرے گا جس نے کوئی فرقہ لانچ کرنا ہو ہم نے جتنی باتیں اس سے بڑی بات ہم نے حدیث کے نمبر لکھ دیے اور ہم نے کہا آپ کاؤنٹر ویریفائی خود کریں کسی کو الفاظ کے چناؤں میں ایشو ہے کہ یہ لفظ نہیں یہ ہونا چاہیے تھا تو ٹھیک ہے آپ اریجنل ٹیکسٹ کو فالو کریں یہ آپ کا رائٹ ہے آپ کہتے ہیں اس کی بجائے یہ لفظ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے دیکھیں اہلِ حدیثوں نے خود ترجمہ کیا ہے مسلم شریف کا علامہ وحید الزمان نے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نبی اسلام کو فتح مکہ پہ کہا کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں انہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ حضرت معاویہ کو منشی کہتی ہے اندازہ کرو وہ توڑے اب میں نے لکھی ہے ترجمہ موجود ہے وہ نہیں اس کی بجائے آپ کو کہنا جیسے تھے کاتب یار منشی لفظ کوئی نٹوریس ورڈ نہیں ہے آج بھی منشی کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے سیٹ کے بعد منشی ہوتا ہے سب کچھ وہ سارا ریٹن رکوارڈ رکھا ہوتا ہے اس کو آپ نے نیگٹیو ورڈ کیسے شمار کر لیا جبکہ ترجمہ آپ نے خود کیا ہوا تھا ہم نے دکھا بھی دیا آپ نے بزرگ کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں گالی بنا کے یہ گالی ہے بھی نہیں تھی اور اگر دینی تھی تو اپنے بابے کو دو اس طرح کے الفاظ پکڑتے ہیں کہ یہ لفظ نہیں اس طرح سے میں نے مسند احمد کی حدیث ایک سیدہ عائشہ اور مولا علی کے حوالے سے بیان کی کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ علی ایک وقت آئے گا تیرہ عائشہ سے جھگڑا ہوگا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں کہ اگر یہ کام کروں میں نے اس کے لئے تھوڑا سوفٹ ورڈ استعمال کیے کہ میں بڑا ظالم ہوں کہ اگر میں یہ کروں کہ رسول اللہ کی فات کے بعد ان کی بیوی سے لڑوں بدبخت تو بہت آلہ درجہ کی نیٹوریس چیز ہے نا تو میں نے اس کا سوفٹ ذرا ترجمہ کر دیا انہوں نے کہا نہیں ظالم لفظ موجود ہی نہیں ہے تو مامو پارٹی بتاؤ نا لکھا کیا ہوئے ادھر وہ لفظ نہیں بتا رہے انہیں پتا ہے وہ اس سے بھی سخت لفظ ہے انہی میں دست دے جس طرح میرے خلاف بریلویوں نے پمفلٹ لکھا یہ اپنے ناپاک پمفلٹ اندہ دن پیروی کے انجام کے تیسرے صفحے پہ خواجہ مینودین چشتی صاحب کے بارے میں توہین امیز کلمات لکھتا ہے کوئی توہین امیز کلمات نہیں وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا تو یہ لکھونا یہ لکھتا ہے کہ انہوں نے پڑھوایا انہوں نے پڑھوایا تھا لیکن معرفت کی بات تھی اس کو سمجھ نہیں آئی ایک عام آدمی تو سوچے گا پتہ نہیں کیا کوئی گھالی لکھی ہوئی ہے نہیں میں نے لکھا ہے خواجہ مینودین چشتی صاحب اتنے القباد کے ساتھ لکھا تو یہ بھی یہی ہے جس ظالم کا لفظ دکھاؤ تو جو لکھا ہے تم بتا دو نا وہ بھی عربی میں بتا رہے ہوتے ہیں اگلے دنوں گلے پھڑنے والا امار کو ایک فیہ باغیہ قتل کرے گا اور ترجمہ گار اردویج باغی جماعت کہنا عربیج بول چڑھا ہے ٹھیک ہے جس طرح میں نے بتایا ہے نا وہ تعاوی شریف چھاپی نا انہوں نے شرم ماری الاثار اس میں ابن عباس کا فتوہ تھا حضرت معاویہ کے بارے میں تو اس کا ترجمہ انہوں نے کہا کہ اس ہمار سے پوچھو کہ اس نے کہاں سے ایک وطر نکال لیا ہمار عربی میں کہتے ہیں گدے کو گدے کا ترجمہ ہی نہیں کیا انہوں نے کنوں کہاں یہ کر آ رہے ہو تو میں تو الحمدللہ سوٹ فرڈ استعمال کیا پھر انہوں نے کہا یہ آپ ظالم لفظ دکھائیں وہ بھی ہم نے دکھا دیا ہم نے مسند آمد سے المستدرگ للحاکم سے دکھایا ہے کہ حضرت زبیر کو حضور نے کہا کہ تم علی سے لڑو گے اس وقت تم ظالم ہوگے ظالم کا لفظ ہے اور امار ابن یاسر کا فتوہ سنکبرہ البعی حقی سے دکھایا کہ اہل سفین اہل شام کو کافر نہ کہو کہو یہ فاسق اور ظالم ہے آ رہو نا آ رہو نا دار تھا لے انہا ٹھیک ہے آپ پھر بتایا کہ نہیں کہ علی بھائی کی غلطی ہے ان کو کہنا چاہیے تھا یہ کہتے کہ میں بڑا بدبخت ہوں اور پھر وہ وہ گلے پھڑنے والا حدیث بیان کر رہا ہے بخاری کے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے معاذ اللہ یعنی وہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنی گستاخنہ بات کیا تجدیدیں ایمان کر مولوی رسول اللہ کی بات کے اوپر پڑھ رہا ہے تو معاذ اللہ معاذ اللہ امار کو وہ جماعت جہنم کی طرح بلاری ہوگی اور امار انہیں جنت کی طرح بلا رہا ہوگا معاذ اللہ اوہ یہ رسول اللہ کی بات ہے اور پھر اس کے اندر کا خمار کیسے نکلا وہ شیطان نے بات جاری کر دی کہتا ہے ایک حدیث گڑی ہوئی بہت جنہوں ہے کہ پھڑی جائے گی کہتا ہے نہیں مفہوم گڑا اچھا مفہوم میرا دے گڑا ہے تو دا اس کے مفہوم ہے دا اس حدیث دا تو مفہوم کیامت تک ٹائم ہے نہ تسی حدیث مباحلہ بیان کر سکتے نہ حدیثیں مار نہ مفہوم بیان کر سکتے کرو ہو چلو میں نہیں کرتا تم کر دو جسنا بریلوی قل انما انا بشرم مثلکم کا مفہوم نہیں بیان کر سکتے جب تک کہ توڑ موڑ کے بیان نہ کریں اہل حدیث کے لیے 2812 وہی ہے جو بریلویوں کے لیے قل انما انا بشرم مثلکم ہے اور یہ میں بشرم مثلکم مرتبے میں نہیں بات کر رہا سپیشی میں بات کر رہا باقی مرتبے میں رسول اللہ کو کوئی نہیں پور سکتا کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات بر محمد وآلی محمد اللہم صلی علی محمد وآلی محمد صلو علی محمد وآلی محمد اللہم صلی علی محمد وآلی محمد ہم زندے ہیں جی ہمارے کسی سٹوڈنٹ کو ہمارے سے ایشو ہے ہمارے خلاف ویڈیو بنانے کی بجائے آئے سامنے بیٹھے سوال کر لے اور سوال کرنے کے بعد سیٹسوئی ہو کے اٹھے پھر بھی دل کا حسد ختم نہ ہو تو سرکار اس کا کوئی علاج نہیں حسد تو پیغمبروں کے بیٹوں سے ختم نہیں ہوا حالانکہ وہ صحابہ تھے حضر یوسف کے جو بھائی تھے کارفر تھے نبی کے بیٹے صحابی اور ڈبل صحابی حضر یوسف کے صحابی بھی حضر یاکوب کے بھی اور دادا بھی پیغمبر اور پردادا بھی پیغمبر اسحاق بھی اور ابراہیم بھی علیہ السلام اجمائین حسد ان میں سے بھی نہیں ختم ہوا حسد ہم نہیں ختم کر سکتے اللہ ہی آپ کی بیماری دور کریں ہم کچھیں نہیں کر سکتے اور علیہ وعی اسی سرلیٹر دوسرہ سوال ہے کہ سج پیپر فائی بی میں آپ نے کہا کہ ان ضائفہ حدیث کو کسی نہ کسی محدث نے صحیح کہا ہے تو ایسے تو بریلوی اور دیوبندی علماء اپنے قائد یا فروعی مسائل کو چھپانے کے لیے ضائفہ حدیث کا سہارہ لیتے ہیں اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی محدث یا مجتہد نے ہمارے اقائد و مسائل کی تائد کی ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا دھوک ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ کچھ بریلوی علماء نے بھی یہ مسئلہ اٹھایا زمین و اسمان کا فرق ہے اس میں تائید میں کوئی ایسی روایت لینا جس میں محدثین کا اختلاف ہو تائید میں یہ بلکل درست ہے آپ بھی لیں تائید کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی اصل جڑ موجود ہے بریلوی دھوبندی ہنفی کون سی ایسی بات بتا رہے ہیں جس کی اصل بخاری مسلم میں موجود ہے اور وہ تائید میں جا کے ترمزی ابو دعوت ابن ماجہ سے رضیف روایتیں لے کے آ رہے ہیں فقی مل گی ہمارا مقدمہ رف الیدین کا بخاری اور مسلم میں موجود ہے اس کی تائید میں اگر ہم جز رف الیدین سے یہ روایت لے کر آئیں جو روایت ہمارے نزدیک صحیح ہے اگر کسی کی جرہ ہے تو اس کا ذاتی اپنا کہ عبداللہ بن عمر ان کو کنکریاں مارتے تھے جو رف الیدین سستی کی وجہ سے چھوڑتا تھا کوئی کہتا ہے جی ٹھیک ہے کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح کہا لیکن میرے نزدیک صحیح نہیں ہے میں اس لئے تائید میں پیش کروں گا میرے نزدیک اے تو وہ صحیح بھی ہے دوسرا میرا اصلی مقدمہ تو بخاری مسلم میں ہے رف الیدین کے ساتھ کہتا ہے نہیں بتاؤ رف الیدین کا حکم کہ ہے بخاری مسلم دونوں میں رف الیدین کا حکم موجود ہے بخاری مسلم دونوں میں عدیث ہے مالک بن حوائرس کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے حضور کی وفاظ سے چند مہینے پہلے اور ہم اپنے گاؤں ایریا سے آکے مسجد نوی میں رکھیں آپ کی صحبت کی بیس دن رہے حضور کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے کہتے ہیں پھر ہمیں گھر کی یاد ستانا شروع ہوگی ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو فیس ریڈنگ کر لے آپ تو کہتے ہیں نا حضور آپ کے زمانے میں ہوتا تو آپ کے ساتھ ہی رہتا جو اس زمانے میں تھے انہوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے نا یہ دنیا میں نظام چل نہیں سکتا تو وہ مالک بن حوائرس کہتے ہیں حضور نے جب ہماری حالت دیکھی نہ کہ آپ یہ بچے انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں ان کو گھر کی یاد ستا رہی ہے تو حضور نے خود ہی بلا کے کہا کہ ٹھیک ہے بس جاؤ یعنی وہ شرم و شرمی خود تو نہیں کہہ رہتے ہیں حضور اجازت دے حضور نے کہا اچھا اب تم جاؤ دیکھنا واپس جب گئے تو نماز کا جب وقت ہو پانچ نمازوں کے یہ ٹائمنگ ہے جو تم نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی تم میں سے کوئی ایک شخص ازان دے جسے قرآن زیادہ آتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہے وہ تمہاری امامت کروائے اور ساتھی آپ نے فرمایا ہے سلو کما رأیتو مونی اسلی اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے حکم آگیا نا نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے دیکھا اب اس کے بعد حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز جب شروع کرتا ہوں تو دیکھو میں اللہ اکبر کہتا ہوں تم بھی اللہ اکبر کہو میں سنا پڑھتا ہوں تم بھی سنا پڑھو یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے مجھے جوام کلمات کے ساتھ مبوس کیا کہ بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ایک جملے میں رف الہدین کا حکم تسبیعات کا حکم ارکان کا حکم آگیا نا مالک بن ہوویرس جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں انہی سے پوچھ لیں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے وہ تابعین کو نماز سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا میں صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نمیر اسلام نماز کیسے پڑھتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں مجود ہے انہوں نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے مسلم میں کانوں تک ہیں اور بخاری میں صرف الفاظ ہیں کہ ہاتھ اٹھائے جب رکو میں جانے لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کانوں تک یعنی انگلیوں کے پورے کانوں کی سیدھ میں اور اتھیلیاں کندے کی سیدھ میں اور رکو سے سار اٹھایا تو ایسا کیا اور بخاری میں یہاں تک ہے کہ مالک بن حویرس ہر تاک رکت میں جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسری رکت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے یعنی پہلی اور تیسری رکت میں بیٹھ کے اٹھتے تھے یعنی جلسہ استراحت نبی اسلام سے انہوں نے دیکھا جو لوگ کہتے ہیں حضور بوڑے ہو گئے تھے اس لیے جلسہ استراحت کرتے تھے تو حضور نے مالک بن حویرس کو کیوں نہیں کہا کہ میں بوڑا ہو گیا ہوں تم نے ڈریکٹ کڑے ہونا ہے پنجوں کے بال اور وہ پھر ضعیف روایت ترمزی سے لے کے آتے ہیں امام ترمزی نے خود لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے دیکھو اندازہ کرو ہماری روایت بخاری مسلم میں اور اس سے بڑھ کر بخاری میں سکس ٹو فائی ون نمبر حدیث ہے نے کہا حضور سکھا دے آپ نے فرمایا تھا سکون سے وضوح کرو قبلہ رکھ کھڑے ہو قرآن پڑھو رکوں میں جاؤ پھر آپ جب سجدے میں پہنچے آپ نے فرمایا سجدہ کرو پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھو پھر دوسرا سجدہ کرو پھر بیٹھو اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو یہاں تو حضور نے حکم دیا جلسہ استرات کا ہنفیوں نے چھوڑ دیا تو ہم تو تو اصلی روایتیں بخاری مسلم میں جس میں ساروں کا اتفاق ہے جسے کوئی ضعیف نہیں کہتا اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن میں اختلاف ہے آپ تو سٹارڈ ہی وہی سے کرتے ہیں کہ جس میں اکثریت ضعیف چوبیس مہدسین نے ابن مسعود کی عدیث کو ضعیف کہا ہے چوبیس ڈبل بارہ سوری وہ یہ نہ وہ آپ کہیں وابی کے بھی چوبیس بنتے ہیں اور گد کے بھی چوبیس بنتے ہیں روح افجد ڈبل بارہ جن میں آمم بن حمل جیسے بڑے امام عبداللہ بن مبارک جو آمم بن حمل سے بھی بڑے امام ہے امام عریفہ کے اپنے شگر ان کا قول 256 نمبر حدیث کے کونٹیکس میں امام ترمجی نے نکل کیا کہ عبداللہ بن مبارک کیٹاگوریکلی کہتے تھے کہ رفلی دین کرنے والے کی حدیث ثابت ہے اور نہ کرنے والے کی حدیث ثابت نہیں وہ کراچی کا مفتی کہتا ہے نہیں انہوں نے سنت پہ بیعت کیا سرکار سنت پہ نہیں انہوں نے آپ کے پورے رفلی دین کو وارک کیا ہے وہ کہتے ہیں ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے اور امام عدعود نے بھی کومٹس نکل کیے وَلَيْسَ بِسَحِحِنَ عَلَىٰهَا دَلْمَانَا کہ یہ ابن مسعود کی حدیث ان معنوں میں درست نہیں ہے اور یہی روایت مشکات والوں نے جب نکل کی انہوں نے بھی ابن عدعود کے کومٹس نکل کیے ساتھ یہ لوگ اپنے جالی مسئلوں کے ثبوت میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جنہیں اکہ دکہ مہدسین نے صحیح کہا ہوتا ہے باقی صاحب نے ضعیف ہم اپنے اصلی مسئلوں میں جن کی جڑ قرآن بخاری مسلم میں موجود ہوتی ہے اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن کے اوپر تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے ہماری اصل تو وہاں ہے ناسبیوں سے بھی ہم کہتے ہیں اگر آپ کو کسی روایت کے اوپر تکلیف ہے آپ کو حدیثِ حوب سے تکلیف ہے حالانکہ یہ آج کے ناسبیوں کو ہے صلف میں سب حدیثِ حوب بیان کرتے آئے ہیں اس پہ تو امام البانی شیخ زبیلی زئی دونوں متفق ہیں شویخ شویب ارنوت اور باقی سارے مہدسین حدیثِ حوب سیدہ عائشہ پہ جو کتے بھونکے تھے اس کو تو کبھی کسی نے زئیف نہیں کہا تھا آج کل یہ اس میں سے کچھ نکال کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں حدیثِ حوب کو چھوڑ دیں آجیں بخاری میں حدیث بخاری کی امار ابن یاسر کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا یہ آگے بخاری کی حدیث آگے چلیں بخاری میں موجود ہے اور قربان جاؤں امام بخاری نے امام عائشہ کے فضائل والے چپٹر میں حدیث لی ہے اور تم تو امام عائشہ سلام اللہ علیہ کے فضائل بھی امار ابن یاسر کے بغیر بیانی نہیں کر سکتے لیکن ان سے پوچھ کے لیتے تو آدھی حدیث لیتے امام بخاری نے پوری روایت لی کہ جنگ جمل کے لیے مولا علی نے امار ابن یاسر اور حسن ابن علی کو کوفہ روانہ کیا کہ جا کے کوفے کے ممبر کے اوپر خطبہ دے کے لوگوں کو تیار کرو خلیفہ راشد کے حق میں تو انہوں نے ممبر پر چڑھ کر اوپر والی سیڈی کے اوپر حسن ابن علی کو بٹھایا اور خود نیچلی سیڈی پر بیٹھے حالانکہ حسن ابن علی ان کی پوتوں کی عمر کے تھے صرف اہل البیت کا احترام کیا امار ابن یاسر نے اور بخاری کے لفاظ ہیں انہوں نے کہا لوگوں اللہ نے تمہیں عزمائے ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں مرتبہ نکاموں نے دیا جنت میں بھی بیوی ہیں عائشہ صلی اللہ علیہ اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے اب اللہ دیکھے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو حضرت عائشہ کی جنگ کس کے ساتھ قرار دی اس لیے کہ قرآن میں ہے یا ایہا اللہ دین آمنو اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولیل امر منکم اطاعت اللہ کی رسول کی اور حکمران وقت کی اور حکمران وقت بھی کوئی ملک اور بادشاہ نہیں ہے خلیفہ راشد ہے جس کی پیروی کا حکم ہے علیکم بسنتی و سنتی الخلفائی راشدین المہدیین تو سرکار حدیث عب کو بھول جاؤ اممار کی زبان شیطان سے محفوظ اممار کہہ رہا ہے کہ جنگ جمل لڑنے والے علی کے خلاف نہیں اللہ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ٹائم کیامت تک جی اڑھو حدیثیں ہو کتیا رو بھول جاؤ بنو امیہ کے پال تو کتے کتوں حلی حدیث کو بھول جاؤ اس حدیث کو دیکھو جو اممار بن یاسر کی حدیث ہے مجھے بتائیں یہ بھاری ہے یا وہ بھاری ہے کسی کے اوپر کتے کا بھوکنا یہ بڑا مسئلہ ہے یا اس کی اس ایکٹیویٹی کو اللہ کے خلاف لڑنا قرار دیا جائے یہ بڑی ایکٹیویٹی ہے بتائیں تو ہمارا مقدمہ وہاں پہ موجود ہے پھر بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف لیکن مجھے وہ ایک حدیث یاد آگئی میں نے حضور سے خود سنا تھا وہ قوم کبھی فلانی پا سکتی جو اپنی حکمرانی کسی عورت کے سبرد کر دے تو میں عائشہ کی حمایت سے روک گیا اندازہ کرو اور وہ دیس کافرانی دیس اما عائشہ ہوتے لائی لو جی آٹ بریلویو اور پھکی لائجو تو اسی کہندوں نے کافرانی آیتہ نہیں لگ سکتی ہیں کسرا کے لوگوں نے آتش پرست ایک عورت کو اپنا حکمران منایا اور حضور نے فرمایا اس پہ ورڈک دی کہ یہ قوم ہدایت نہیں پا سکتی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے عورت کے سبرد حکمرانی کر دی اور اسی عورت کو پھر قادسیہ کے اندر شکست دی تھی نا رستم پلوان اس کی طرف سے آئیتہ آرمی چیف بن کے حضرت عمر کے دور میں سعید بن ابی وقاس نے اس وقت وہ عورت حکمران تھی بس آخری وقت میں وہ لے آئے تھے ایک بچے کو اٹھا کے تو آپ دیکھیں یہ حدیث کافروں کے بارے میں تھی یہ ابھی اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا ہے آٹھ سے پہلے کبھی میرے دماغ میں نہیں آیا کافروں علی حدیث امہ عائشہ کے اوپر لگا دی ایک صحابی نے کہ مجھے تو اس حدیث نے بڑا نفع پوچھایا جنگ جمل کے دنوں میں حدیث کے الفاظ ہیں جنگ جمل کے دنوں میں مجھے حضور کی ایک حدیث سے بڑا نفع ہوا جو میں نے حضور سے خود سنی تھی کہ جو قوم اپنی حکمرانی کسی عورت کے ثبوت کر دے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی تو میں آئیشہ کی حمایت سے روک گیا تو اس صحابی کو کسی نے نہیں پوچھا کہ آئیشہ تو مسلمان ہے دنیا اور آخرت میں نبی کی بیوی ہیں ہماری ماں ہیں آپ کافروں والی حدیث کافرہ عورت والی حدیث امت کی بہترین عورت پہ لگا رہے ہو ہائے 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 اوہ بریلویو دیوبندیو حدیثو قیامت تک پٹو ایڈی وڈی دلیل آئیتا کسی نے تماغیش نہیں آئی تو اسی کہاں دے سنا کافرہ علیہ آئیتاں لارے رہے جناب مزلمانہ ہوتے ہوتے کافرہ نے بارے چاہے لو ہاں ان دفاع کرو آکے ناسبیہ نے بھی پھکی بریلویہ نے بھی پھکی ان دے سو ہاں کافرہ علیہ گھلہ مسلمانہ تے لگ دیاں کہ نہیں جسے فیٹ اسے گفٹ کہ ایڈی وڈی پھکی ہے جی ایڈی وڈی آمد ہے آمدہ کوئی کہنا کافرہ علیہ آئیت مسلمانہ تے نہیں لاسکتے ان کو کھول بخاری اور پمفلٹ کھول حضرت آئیشہ ہوتے وہ کافرہ عورت علیہ دی سی جیڈی حضور نے اس تے وڈی دیتی سی انہوں نے فیٹ کر کے تے رزلٹ کر دیا انہوں نے کہا بھی حضور نے کہا سی عورت انہوں نے کمران ملانا تے عورت پامے او ہوئے تے پامے اے ہوئے کیسے وڈی پھکی ہے دسو جی ایکس بریل بھی ہو شاہ جی آیا ڈکار ایڈی وڈی پھکی آج تا کسی نے دیتی ہے یہ سار کی شروعات جی یہ ان کے لیے انشاءاللہ ویسے تو میں نے اور بھی ان کو پھکییں دیئے ہیں کہ یہ ہر اپنے مخالف کو کہتے ہیں بعد ذالک ذنیم کہتے ہیں نا اے گستاخی رزول ہے اے آوٹ آف ویڈ لاغ پیدا ہوئے ہے اے ولد الارام ہے اچھا اگر وہ ان کے فرقے میں واپس آج ہے آج کے رزول بھی ہو جاتا ہے ہاں الالی بھی ہو جانتا ہے پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں الالی کو حرامی کرنے کا مدنی طریقہ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے اور حرامی کو الالی کرنے کا مدنی طریقہ اچھا دوسری بات یہ مجھے بتائیں ولید ابن مغیرہ تو کافر تھا خالد ابن ولید کا باپ یہ تو اس کے بارے میں ہوا تھا نازل آپ کافروں والی آئیتیں مسلمان گستاخوں کے اوپر کیوں لگاتے ہیں تو یہ کیا کہیں گے کہ چونکہ گستاخی میں دونوں کامن ہیں ہم فٹ کریں گے تو جناب شرک میں چاہے بتوں کے بارے میں ہو چاہے مرے ہوئے بابوں کے بارے میں جو اپنی زندگی میں اپنا پشاب نہیں روک سکتے تھے ان کو اگر تم مشکل کشاہ مانو گے ہم وہ ساری عیاد ادھر بھی فٹ کریں گے ویسے مجھے تو ضرورت نہیں ہے میں نے تو عیسی بن مریم اور ان کی والدہ کے بارے میں آیت پیش کر دیئے سورة المائدہ کی سیونٹی ٹو قیامت تک کے لئے پھکی دے دیئے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے تم ایسوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے اب مجھے بتاؤ عیسیٰ اور ان کی ماں کیا بت تھے کون سا بابا ہے جس کا مرتبہ سیدہ مریم سے بڑھ کر ہو کون سا تمہارا بابا ہے جس کا مرتبہ عیسیٰ ابن مریم سے بڑھ کر اللہ نے فرمایا ان دونوں کو ان کی عبادت کر رہے ہو جو کہ نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے اچھا یہ بھاگتے تھے وہ کہتے تھے ہم بابوں کی عبادت تو نہیں کرتے ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو آگے چل آگے لکھے تیرے نفع نقصان کے مالک نہیں عیسیٰ اور ان کی ماں آئیندار تھلے چھڑ دے عبادت نو اگر عیسیٰ اور ان کی ماں نفع نقصان کے نہیں ہے تو تو آڈے بابے تھے شاہی کوئی نہیں عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرا بابا تھے شاہی کوئی نہیں ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیری رابیہ بسری تو شاہی کوئی نہیں آئین یہ تو انہوں میں ایسا ہے جدہ ہے ہر شاہی فٹ کرو علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں برو مئیہ تھے شاہی کوئی نہیں ہڑی گئے بڑا ہی ہو ہر شاید ویٹوں دیجئے ایک قیامت تک لکھ دیکھا ہو ایک کمپیرزن ہے ایک ہے بھی مدد ہے اللہ دی احمد انداز رہا ہے کہ کافران دے بارے تو ٹورو اگے تو اڑے دلائل سارے مک گئے ہم نے میں نے دعا صرف اللہ ہی سے پمفلٹ میں آیتیں ہی وہ لکھی ہیں جو نبیوں کے بارے میں بتوں کے بارے میں ہی نہیں تاکہ اگے ٹورو لیکن آج میں نے ثابت کر دیا اس حدیث سے بھی جنگ جمل والی اور قرآن کی آیات سے بھی کہ خود یہ سب کچھ کرتے ہیں ان سے پوچھیں آپ ہر ملاد کے جلسے میں سناتے ہیں قُلْ انکنتم تحبون اللہ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ بتاؤ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے صحابہ کو تو نہیں کہا گیا یہ یہودیوں کو کہا گیا تھا وہ کہتے تھے ہم اللہ کے لادلے ہیں اللہ نے فرمایا کہ قُلْ اے نبی ان سے فرماؤ انکنتم تحبون اللہ میری اتباعتوں میں کرنی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پیغمبر کو نکال کے کہو کہ ہم بنی اسرائیل ہیں چوزن پیپل آف لارڈ ہیں جب تک میری پیروینی کروگے پھر اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اللہ تم سے محبت کرے گا يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ یہ آیت تو ان یہودیوں کے بارے میں تھی جو نبی الاسلام کو بیر سے نکال کے شیطانی توحید لے کے چل رہے تھے تو تم ملاد کے جلسوں میں اپنے لوگوں کو داڑیاں رکھوانے کے لیے نمازیں پڑھنے کے لیے مفتی اکمل صاحب بھی یہ آیات پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر تم نبی سے محبت کرتے ہو تو پھر ان کی اتباہ کرنی ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں نبی کی اتباہ کرنی ہے تو یہ آیت تو یہودیوں کے بارے میں وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ جی یہودیاں لی آیت تو سی لارے وہ کہتے ہیں نہیں یار اللہ سے محبت کا دعویٰ اگر یہودی کرے گا اسے بھی رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے مسلمان کرے گا تو اسے بھی کرنی ہے تو سر یہی تو ہم کہتے ہیں جسے fit اسے gift یہ آپ کی عظیمت ہے مولانا عماد الاسلام کے نئی نئی چیزیں آمد ہو رہی ہیں یہ پوچھنے والے کا جذبہ اور عظیمت ہوتی ہے اس کے پیچھے یہ اگلا سوال ہے یہ پبلک کوئشن ہے کہ علی بھائی پوچھنے کہ آپ سے علمی غلطی ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی یہ کون سب پوچھنے والے میرے سے علمی غلطیاں بہت ہوئی ہیں اور میں نے اس کی اصلاح بھی کیا الحمدللہ وقتاً فوقتاً میں کرتا ہوں بعض اوقات وہ اصلاح آپ کے گاٹے بھی fit ہو جاتی ہے یہ بھی ہوتا ہے مثلاً میں یہ کہتا تھا کہ مزاروں پر آپ نے نہیں جانا میرا موقف اس لیے کہ مزار نبیل اسلام کی مخالفت پر بنائے گئے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں پر امارتیں مت بناو قبروں کو پکا نہ کرو ان پر مجاور بن کے مت بیٹھو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے حضور کی بیماری کے دن چل رہے تھے حضور کی دو بیویاں آخری دن تھے آپ کے امہ حبیبہ اور امہ سلمہ آپس میں گفتو کرنا شروع ہو گئی کہ جب ہم ہجرتِ حبشاہ پر گئے تھے ہم نے ماریا نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا رومن امپائر کا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی حضور انتہائی تکلیف میں ہے لیکن آپ پتہ امام الموحدین ہے آپ نے فرمایا یہی ان کی غرابی تھی کہ کوئی نیک آدمی یا نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے پھر اس کی تصویریں لٹکاتے تھے پھر اس کی پوجہ شروع کر دیتے تھے سجدے شروع کر دیتے تھے قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق ہوں گے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے یہ کتنی کرٹیکل حدیث ہے اس حوالے سے کہ آپ نے انبیاء اکرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کو اللہ کے مقابلے بے لاکے اس حوالے سے کھڑا نہیں کرنا اور اسی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنسٹیوٹی لیول آپ دیکھیں ٹھیک ہے ان حدیثوں کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں اور بخاری مسلم کی عدیث بھی یاد کر لیں اممائشہ کہتی ہے حضور اللہ علیہ السلام اپنی بیماری کے دنوں میں تکلیف کی وجہ سے چادر ہٹاتے اور بار بار کہتے لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودُ وَنْنَصَارَةِ اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر اتخذوا عبور انبیاء ہم مساجدہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا تو اممائشہ کے الفاظ ہیں حضور ہمیں اصل میں ڈھرا رہے تھے کہ میری وفات کے بعد میری قبر کے ساتھ یہ نہیں کرنا اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اگر ہمیں یہ ڈھرنا ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدہ شروع کر دیں گے تو میں رسول اللہ کی قبر کو اوپن کھول دیتی اپنے حجرے کو کہ جو چاہے جس وقت مرضی چاہے اس کی زیارت کر لے لیکن ہم ڈھر کی وجہ سے اسے اوپن نہیں چھوڑا اس زمانے میں اممائشہ کو ڈھر تھا آج لوگوں کو ڈھر ختم ہوئے کہنا ہے یہ شرک ختم ہو گیا ہے جب توحید کا دور تھا اس وقت بھی ڈھر لگاوا تھا اندازہ کریں اچھا اب ان ساری احادیث کی ورہ سے میں ہی کہتا تھا کہ مزارات پر آپ نے نہیں جانا یہ رسول اللہ کی مخالفت پر بنائے گئے ہیں قبر رسول پر جانا تو ایمان کا حصہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے بابوں کی جو آپ نے مزار بنائے میں وہاں پہ بھی گمدہ غزرہ تو ساڑھے چھے سو سال بعد رکھا گیا ہے الگ سے ایک میرا ٹاپک آپ ویڈیو دیکھ لیں ہم کہتے ہیں یہ بابوں کی مزارات پر آپ کیوں جاتے ہیں مسلم شریف میں تو حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے یہ موت کو یاد دلاتی قبروں پہ جانا ہے مزاروں پہ تو نہیں جانا مزاروں پہ تو آپ کی عزتیں لوٹتی ہیں آپ کی جیبیں کٹ جاتی ہیں کتنی کتنی ریل ٹائم سٹوریز آئی ہیں جتنی ہیرون چرس بہترین قسم کی وہ آپ کو انہی جگہوں سے ملتی ہیں یہ تو اڈے بنے ہوئے ہیں ویسے یہ بھی پوچھنا چاہیے بزرگوں نے اپنے ڈیوٹی کو نہیں پوری کی کہتے ہیں جناب لہور فلانے نے سمال لیا ہے کراچی فلانے نے سمال لیا ہے چنگا سمال لیا ہے مزار دے ہوتا ہی سارے پٹھے کام مہورے ہیں سمال لیا ہے تو بھئی سمال نہ مجھے بتائیں ہمارے گھر میں آگے کوئی چرس کے ایرون بیٹھ سکتا ہے ہم اس کو ایک دن بھی بیٹھنے دیں گے مولے میں بھی کوئی اس قسم کے مشکوق لوگ آئے نا پورا مولا کہتا ہے پائی جی نکلو ادھر تو چھڑوں کو جگہ نہیں دیتے ہیں فیملی والوں کو جگہ دیتے ہیں کہ یہاں برے کام نہ شروع ہو جائیں اے چنگین ہے کہ سارے دنیا دے چرسی پوڈری اور بدکار لوگ پناہ گاہ بنے ہو انہوں نہ دے کام نہیں نا پھر صحیح کر رہے ہیں اس کی وجہ سے میرا یہ موقف تھا کہ آپ مزاروں پہ نہیں جا سکتے لیکن آپ میں نے اس پر رجوع کر لیا ہے وہ ویڈیو میری آنے والی رجوع لیا ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ جس طرح کھڑے ہو کے دربار پہ کہتے تھے نا گنج بکش فیض عالم مظہر نور غدا نا کے ساتھ اور تو سیدھے پڑھ دے ہوں دیسو گنج بکشی تیری مشہور ہے فلان ہے فلان ہے انہیں اککام اور کرو کہ اتنی وازن آلی تو بلند وازن اللہ کہنا ہے یا اللہ جو بابا جی یہاں دفن ہے ان کے قبر میں کیڑے نہ پریں اے اللہ ان پر گنجہ سامب مسلط نہ کیجئے اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ ان کے بڑے گناہ جو چھپکے انہوں نے کیے جو سب کے سامنے کیے سارے معاف کرتے اے ساریاں دعاوں ہیں اچھی وازنل کرنی ہیں ان کو عذابِ قبر سے بچا قیامت والے دن ان کی پھینٹی نہ لگے قیامت کے دن جب یہ ننگے اٹھائے جائیں تو اے اللہ ان کو کپڑے دے دینا اے ساری دعاوں ہیں کٹھی ہیں کر کے کرو بلند وازنہ جاؤ جس مزارتیں جانا جائے میں تو اڑا ہیتے غیبانہ نمازیں جنازہ پڑ جائیں گا انڈ رزلٹ یہی ہو رہا ہے اس کے بغیر اگر آپ جاتے ہیں پھر کوئی جازت نہیں ہے تو میں رجوع کرتا ہوں الحمدللہ یہ میں نے اس پہ بھی رجوع کیا اور چیزوں پہ میں رجوع کرتا ہوں الحمدللہ اور مجھے رجوع کی ایسٹ اتنی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ میں نے خود ہی اعلان برات کیا ہوئے اپنے انٹرویو کے اندر مجلس ہنڈرڈ میں مجلس پچاس میں میں جو آیت اور عدیس پیش کروں ایکزیکٹ جو اس میں چیزیں موجود ہیں آپ اس کو فالو کریں ہم بریو زمہ ہو جاتے ہیں یہ بتا کے اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں یہ بات یوں نہیں یوں تھی آپ اس کو فالو کریں ہم نے کونسا اپنی تعلیمات یا ملفوزات لانچ کیے ہیں ہم تو قرآن و سننر بتاتے ہیں آپ اس کی طرف رجوع لائیں تو الحمدللہ میں نے داڑی کے مسئلے میں رجوع کیا پہلے میرا موقف تھا کہ مٹھی کے بعد داڑی رکھنا افضل ہے پھر میرا موقف آیا کہ نہیں مٹھی کے بعد داڑی رکھنا افضل نہیں ہے افضل یہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ نبیل اسلام کی داڑی مٹھی سے نہیں بڑھی میں نہیں بڑھنے دوں گا اس کے لئے مٹھی افضل ہے جساً عبداللہ بن عمر ابن عباس اور ابو رہ رہا اور جو کہتا ہے کہ حضور کی تو نیچرل مٹھی تھی ان کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی میری نیچرل مٹھی سے بڑھ گئی ہے تو میں حضور کے اس اسپیکٹ کو فالو کروں گا افضل ہے کہ میں حضور سے لمبی نہیں ہونے دوں گا اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں حضور کی تو نیچرل تھی مجھے بھی ضرورت نہیں پڑتی چاند ایک بالی مٹھی سے زیادہ ہے میں نے تو کبھی نہیں کاٹی تو ضرورت ہی نہیں پڑی تو اس طرح کے میں نے رجوع کیا اور کئی ایک باتوں کے اوپر مثلاً میں نے یہ بھی رجوع کیا پہلے میں کہتا تھا کہ اہل سفین کی اجتہادی خطا تھی حضرت علی کے خلاف کھڑا ہونا پھر میں نے اس پہ رجوع کیا فائیو اے میں اجتہادی خطا لکھا تھا فائیو بی میں میں نے رجوع کر لیا کہ یہ اجتہادی خطا نہیں ہے اور اس میں میں نے اپنا کوئی کول نکل نہیں کیا امام اینی ملالکارین سب لوگوں کے اقوال نکل کی ہیں کہ وہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی کیونکہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اس پہ مسلم میں بھی حدیث ہے کہ اگر حکمران اجتہاد کرے صحیح اجتہاد کرے تو دو اجر غلط کرے تو ایک اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ جمل صفی نیروان غلط لڑتے تو ایک اجر بات ہے الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑی ان کے لئے ڈبل اجر ہے ٹھیک ہے مخالف کا تو کئی ذکر ہی نہیں ہے اور بدر الدین اینی نے تو یہاں تک لکھ دیا حدیث مار کے کانٹیکس میں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کوئی ایک اجر کی بشارت کیسے دیں کیا ان کے لئے کافی نہیں کہ انہیں اللہ برابر چھوڑ بھی دے دیکھیں کتنے سخت اور ملہ علی کارین چھڑے ہی کچھ نہیں انہیں کہا کہ وہ اپنے دل میں خلافت کی خواہش چھپائے ہوئے تھے اور خون عثمان کو ڈال بنا لیا تھا دیکھیں انہوں نے تو اس کو پوری پولٹیکل چال قرار دیا اور انہیں کہا حدیث امار ان کی چھپی بغاوت کو ظاہر کرتی ہے وہ کہتا ہے جو ہی چھپا کے رکھے ہوئے تھے انہیں حدیث امار نے ان کو ننگا کر دیا کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرح بلائیں گے وہ جماعت جہنم کی طرح بلائے گی ملہ علی کاری مشکات کی شرح مرقام میں لکھ رہا ہے کہ حدیث امار نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی چھپی بھی بات کو ظاہر کر دیا اندر دی گال گالویچ کوئی اور ہے اور انہوں نے کہا امیر شام کے اس عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹ کے بیچے ڈال دیا کہ انہوں نے قتل امار کے بعد بھی رجوع نہیں کیا اتنے سخت جملے آج تک کسی نے نہیں بولے میں نے نہیں کہ بھی بولے یار مولانا ساگ نے نہیں بولے مولانا مدودی نے نہیں بولے ملہ علی کاری اور نیم رافضی نہیں فول رافضی بن دا جے لیکن ساپ سونگے ہیں نا مرقا کے اوپر پوری حنفیت کھڑی بھی ہے مرقا وہ شرح ہے جس میں انہوں نے حنفیت ثابت کی ہے مشکات کی ظاہرہ مشکات تو ساری فقہ نفی کے خلاف ہے حدیثیں جو ہیں تو اس کی شرح ان کو لکھنی پڑی ہے اور دوسری طرف ابن عجر اسکرانی کی جو تھی فتر الباری اس کے مقابلے پر اندت القاری دونوں ایک زمانے میں ہوئے ہیں علامہ بدر الدین اینی علامہ اینی اگر آپ نکال دیں اور ملہ علی کاری نکال دیں یہ دو بندے آپ نکال دیں تو حنفیت کی ہسٹری میں کوئی ان کے پائے کا ہے ہی نہیں ہے باقی تھے شاہی کوئی نہیں وہ اس پہ بھی بول دیتے ہیں ملہ علی کاری جیسا ہے ہی کوئی نہیں انفیوں میں باقی تو ہڑے مفتی تک اس محنی تھے شاہی کوئی نہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے بدر الدین اینی تو آپ چھوڑتے ہیں عام مفتیوں کو چھوڑیں آپ تو اللہ کے شکر ہے ہم رجوع کرتے ہیں آندہ بھی کوئی آپ دعا کریں اس سے آگے کوئی رجوع نہ میں کرلوں ایک بات پہ میں رجوع نہیں کروں گا کہ میں ہر صحابی کو جو نبی علیہ السلام کا ساتھی رہے چاہے اس نے کچھ بھی کیا میں رسول اللہ کی نسبت کی اور اسے رضی اللہ عنہ کہتا ہوں اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے رضی اللہ عنہ کہنے سے وہ رضی اللہ عنہ ہوگا نہیں اور میرے نہ کہنے سے اگر وہ ہے تو ختم نہیں ہوگا ہماری دعاوں کا کوئی محتاج نہیں ہے ان دعاوں کا ہمیں ہی فیضہ ہے اگر کوئی نہیں کہنا چاہتا اس کی اپنی مرضی ہے ایک ہی چیز آپ پہ ابلیگیشن ہے وہ دروش شریف ہے تنمزی میں جو حدیث ہے وہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر دروش نہ پڑے اللہم صلی اللہ محمد ایک مجلس میں ایک دفعہ دروش شریف پڑھنا ضروری ہے باقی بخاری مسلم کھولیں درجنوں نہیں سیکڑوں حدیث میں صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہو لکھے ہی نہیں ہوا چاند جگہ لکھا بھی ہوا ہے زیادہ تر عربی میں ڈیک لکھا ہے انعائشہ تا ان ابی حریرہ سعادتی شروع ہو جاتی ہے ترجمہ کرنے والا رضی اللہ عنہ ہو ڈال دیتا ہے عربی میں نہیں لکھا تو کیا یہ رضی اللہ عنہ ہو نہ لکھا کے گناہ گار ہوں گے ہیں نہیں یہ آپ کے مسئلے تھے اور صحابہ اکرام تو ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ ہو کہتے ہی نہیں تھے آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت ابو بکر کی واد کے بعد حضرت عمر کہتے تھے رضی اللہ عنہ کٹو وہ کہتے تھے رحمہ اللہ تعالی بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے حضرت عمر کی میت کے اوپر جو خطبہ دیا تھا حضرت علی نے تو اس میں کیا الفاظ ہے رحمہ اللہ اللہ تجھ پہ رحم کرے رضی اللہ عنہ ہوتے نہیں کہا انہیں صحابہ اکرام واپس میں رحمہ اللہ کہتے تھے ہم ان کے لئے دوائیے کلمات کہتے ہیں اور بس یہ نشانییں بن گئے ہم تو علیہ السلام بھی کہتے ہیں قرآن میں جو ٹرم صحابہ کے لئے آئی ہے جتنے انبیاء کا ذکر آیا اللہ نے کہا کہ ہم نے نجات دے دی اس وقت کے پہمبر کو جو ان کے ساتھ تھے رسول اللہ کے لئے کیا ہے محمد رسول اللہ صحابہ کے لئے ٹرم جو آئی ہے نا رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے لیکن صحابی لفظ زیادہ مشہور ہو گیا ٹھیک ہے دونوں ٹرمز قرآن کی ہیں مومن اور مسلم اسی طریقے سے یہ ٹرمز بھی ہیں ٹھیک ہے شیعہ تو پھر بھی مومن ٹرمز یوز کرتے ہیں سنی تو مسلم ٹرمز سے بھی بچارے جاتے رہے مومن انہوں نے کہاں یوز کرنی تھی یہ تو انفی شافی مال کی حملی کے اندر ہی جیڑا نا فاس کے رہے جی کوئی سپورٹ ہے اکیڈمی کو میں یا آپ کو کسی کی سپورٹ ہے کسی یعنی فارن ایجنسی کی یا لوکل ایجنسی کی اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں جی جی نہیں کوئی نہیں ہے کوئی اس طرح کدھر کوئی سپورٹ کرتا ہے میرے بھائی جب وہ سپورٹ کریں گے اپنے ایجنڈے لانچ کروائیں گے اور اس پلیٹ فارم سے آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جو سب سے طاقتور حلقے ہیں ہم تو ان کی غلطیاں بھی ہائیلائٹ کرتے ہیں وہ ہمیں کس طرح سپورٹ کریں گے ان کی اتنی مربانی کافی ہے کہ ہمیں بولنے کی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ کو اختلاف ارائے کا حق ہے یہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ ایلو پیسے دے اور ساڑھے غلاب بولو کون دے گا جب پیسے دیں گے تو پھر وہ ایسے وی لاغ بنوائیں گے جو ان کے حاکمے ہوں گے ٹھیک ہے نا اور اور کسی کے اوپر جھوٹے بلیم لگوانے ہوں گے کسی کے اوپر ازامات کسی کے خلاف ٹرینڈ چلوانے ہوں گے یہ ارکت تو ہم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے میں نام لیے بغیر آپ کو پتا ہے اس وقت جو پولٹیکل سیچویشن ملکی چل رہی ہے ہم سے کئی لوگوں نے رابطہ کیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف کلپ بنانے کے اعتبار سے ہم نے ان کو سٹیٹ اوئے انکار کیا کہ یہ کام نہیں کریں گے رہ گئے عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں جو ان کی صحیح بات ہے ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں اور جو غلط بات ہے ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں کہ اداروں کے بارے میں اتنی روڈ لینگویج نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ایک نفرت کا الیمنٹ آئے آپ اختلاف رائے ضرور کریں یہ نہ کہیں کہ اس سے بہتر ہے پاکستان پر ایٹم بم پھار دو اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں یا کوئی یہ کہ ہم افغانستان چلے جائیں گے پاکستان کو چھوڑ کے اس طرح کی باتیں نہ کریں آپ اختلاف رائے کریں اور اس وقت جو عمران خان صاحب کا نیریٹیو ہے صرف اس میں غلوف کا الیمنٹ اگر آپ نکال دیں تو باقی سارا نیریٹیو جو ہے نا میں سو فیصد اسے سپورٹ کرتا ہوں اور اس وقت سے سپورٹ کر رہا ہوں جب عمران خان صاحب یہ بات نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ اس وقت اس سسٹم کے بینیفیشری تھے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں خضوراً میں نون لیگ والوں کو اور باقی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار عمران خان صاحب تو آپ کا بیانی آگے لے کے چال رہے ہیں ووڈ کو عزت دو آپ ان کو یہ ضرور کہیں کہ آپ روڈ لفظ نہ استعمال کریں لیکن یہ بیانی ہیں تو آپ کہیں آپ کو عمران خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے ساتھ دیں جب ساتھ دیں گے تو پھر جو وہ کوئی غلط لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ کے کہنے میں اسے چھوڑ دیں گے لیکن آپ صحیح بات میں تو ان کے خلاف کھڑے نہ ہو کل تک آپ کہتے تھے کہ داروں کی مداخلت نہ ہو اب وہ بندہ کہہ رہا ہے جو خود مداخلت کرواتا تھا تو اب آپ زد میں تو نہیں ہے وہ میرے ساتھ جس طرح یہ مولوی کرتے ہیں کہ انجینئر اگر کہے گا ایک خدا ہے تو ہم کہیں گے دو ہیں کیونکہ انجینئر نے کہہ دیا ٹھیک ہے آپ اپنے نیریٹیو کے اوپر چلیں نیریٹیو میں اصول میں اگر کوئی آپ کا دشمن بھی بات کرتا ہے ہمیں تو نبی نے یہ سکھایا کہ شیطان انسانی شکل میں آیا ہے حضور نے تصدیق کر دی کہ ہے جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو آیت القرصی پڑھ کے سو جائے فرشتہ اس کی افادت کرتا ہے شیطان کی اگر تصدیق ہو سکتی ہے تو ایک پولیٹیکل لیڈر دوسری کی تصدیق نہیں کر سکتا تو اس طرح آپ دیکھیں کراچی کے مفتی صاحب کے اوپر الزام لگا کہ وہ حضرت علی کے گستاخ ہے مجھے فول ٹاس ملی تھی میں ان کی لائف ونریبل کر سکتا تھا اور آپ کو پتا ہے اگر میں یہ ٹرینڈ چلاتا تو اس کا انجام کیا ہونا تھا میں نے آکے اس مفتی کی سپورٹ میں بات کی کہ یار اس کا سلپ آف ٹانگ ہے اس نے گلیریفکیشن بھی دے دی حلال بیت کی شان میں ہوتی ہے عزت ابوبکر عمر عثمان اور اپنے مامو جان کی شان میں کبھی بھول کے بھی گستاخی نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ ایک لادہ بات ہے یہ ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کے باوجود ہم نہیں سمجھتے کہ وہ حضرت علی سے کوئی بکز رکھتے ہیں میں نے ان کے حق میں بات کی ویڈیو ریکارڈ کرائی اتنا حصلہ کس میں ہے یار الیاس قادری صاحب ان کے حق میں ویڈیو ریکارڈ کرائی اور ٹی ایل پی کے حق میں ریکارڈن کروائی جب حکومتوں نے ان کے اوپر پبندی لگائی اور کورٹس کے کہنے کے باوجود ساد رزوی صاحب کو رہا نہیں کیا میں نے کہا یار یہ آپ لوگ بنانا رپبلک بنا رہے ہیں اگر کورٹس کہہ رہی ہیں کہ ان کو ازاد کریں تو آپ کون ہوتے ہیں انہیں نظر بند کرنے والے اگرچہ دو دفعہ مرڈر اٹیمٹ انہی سے موٹیویٹڈ لوگ تھے میں نہیں کہتے ہیں اس جماعت کے تھے موٹیویٹڈ تھے لیکن ہم تو الحمدللہ میشہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آندہ بھی کھڑے ہوں گے ہم کوئی کسی سٹم کے بینفیشری نہیں ہیں یہ یاد رکھیں یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے بینفیشری ہوں اور پھر اس کے خلاف بول جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کون ایسا ہے جس کے خلاف میں اس پلیٹ فارم سے نہیں بولتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں میں ان کا بینفیشری ہوں کہ رسول اللہ نے ہمیں اللہ کا تعرف کروایا اور اللہ نے ہمیشہ کی جنتیں مجھے دینی ہیں انشاءاللہ و تعالی اس دعوت حق کی برکت سے تو ان کا میں بینفیشری ہوں ان کے حق میں بولتا ہوں ان کے خلاف جو بھی کھڑے میں ہیں چاہے رسول اللہ کے زمانے میں تھے چاہے آج ہیں ہم ان کے خلاف بولتے ہیں باقی یہ یاد رکھیے گا میں نے پہلے بھی بتایا کہتے ہیں جی اکیڈمی کی اخراجات میں پہلے بھی بول چکوں ہماری اکیڈمی اخراجات کی بنیاد کے اوپر نہیں چل رہی ہے اب یہ کیمرے کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں بندہ ایک ویڈیو کی ریکارڈنگ آج کل کے دور میں پانچ سات ہزار ویسے ہی لے لیتے ہیں آپ شادی کی سرمنی میں کسی کو بلا کے دیکھیں دس ہزار تک لے لیتے ہیں حالانکہ اس میں صرف انہیں ویڈیو ریکارڈ کرنی ہوتی ہے وہ بہت آسان ہے یہاں بچارہ وہ ہر وقت ریل ٹائم آڈیو لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اس طرح کی شادی کی کہیں ریکارڈی خدا نہ خواستہ ہوئی نا تر لاکھر پیل اینڈ کے توڑے کنوں ہاں ان کو بے فکری ہوتی ہے کہ بس ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے بعد کار جا کے گانے پار دیں گے ادھر تو ان کو ہوتا ہے کہ اگر علی بھائی کی کوئی بات جو بولی یہ تصویر میں ریکارڈ ہوگی ویڈیو میں ریکارڈ آڈیو میں نہ ہوئی تو پھر کیا بنے گا اس لیے دیکھیں دو دو مائک لگے ہیں لادہ موبائل میں لادہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کیمرے میں لادہ ہو رہی ہے کہیں پہ کوئی انٹرپشن آجی تو ڈبل آڈیو موجود ہے اور کان میں لگا کے بیٹھے میں سامنے اب مجھے بتائیں اگر میں اس کو ہر ہفتے کا پانٹ سات ہزار پیہ دوں پینتیس چالیزار پیہ تو مجھے اس کا دینا پڑ دے گا تو وہ والنٹیرلی آکے کام کر رہے ہیں تو چالیزار پیہ کا یہ فانڈ آ رہا ہے جی مجھے فری کہ نہ میں اس کو دے رہا ہوں نہ وہ مجھ سے لے رہے اور کام چالیزار پیہ کا فری ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پہ سیکیورٹی پہ جو لوگ ہوتے ہیں باقی جو معاملات کو معاملات کو امیر صاحب ہمارے لے کے چل رہے ہوتے ہیں سیکیورٹی کے ایشیوز کو باقی جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں انکو اسمان بھائی کیونکہ اس میں وہ خوش بھی رہتے ہیں وہ لے کے چال رہے ہوتے ہیں تو سارے معاملات الحمدللہ باقی ایڈے بھی لگے لتے کوئی نہیں کہ میں تو انہوں سموزہ یا چاہ نہ پلا سکا میں تو اڑوں گئے تھے بریانی دی دے گاں تھا نہیں پلا تھا چاہے سموزہ تو کھلا پلا سکتے ہیں اتنا تو ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ تو اس طرح سے پنفلٹ جہاں سے پرنٹ ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا پرنٹنگ پریس ہے پاکستان لیول کا بلکہ جنوبی ایشیا لیول کا ان کا پرنٹنگ پریس ہے اور بڑی بڑی کمپنیوں کے لئے وہ کام کرتے ہیں کاغذ ہم انہیں لے کے دے دیتے ہیں وہ پرنٹنگ کر دیتے ہیں ان کی کنٹریبیشن پرنٹنگ والی ہے پیسے نہیں ہم ان سے پکڑتے ہیں ٹھیک ہے تو الحمدللہ معاملات چل رہے ہیں اس طرح سے لوگ اپنے اعتبار سے اس طرح ہمارے کچھ دوست آئے ہیں کہ ہماری والدہ فوت ہو گئی ہے اتنی مشکاتیں ہماری طرف سے آپ فری کسی کو دے دیں آپ کو پتہ ہے میں ہر دفعہ انہوں سمٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی عالم دین ہے یا کسی مسجد کا امام ہے کسی بھی فرقے سے ہم اسے فری مشکات دیتے ہیں وہ اس طرح انہوں نے آکے پیسے نہیں پکڑیں ہم نے کہا بھئی سو مشکاتیں ہم نے مگوانی ہے یہ ایک کاؤنٹر نمبر ہے چو مقتبہ اسلامیہ کو خود پیمنٹ کرو سو بلٹی کروا دو ہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ ان مستحقین تک پہنچا دیں گے اس طرح سے ہر بندہ کوئی اپنی ایفٹ پوٹ کرتا ہے کوئی فرنیشل انپوٹ پیسے کی شکل میں نہیں دیتا اپنی ایفٹ کی شکل میں دے دیتا ہے تو اس طرح سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں باقی جس طرح میں انپوٹ دے رہا ہوں تو میں تو کوئی پیسے نہیں لے رہا ہوں میری ویڈیوز ریکارڈ ہوتی ہیں الحمدلہ وہ یوٹیوب پہ چڑھتی ہیں اور اس کی وجہ سے چونکہ ہم نے ایک لیمیٹیڈ حق تک اپنا چینل مونٹائز بھی کیا ہوا ہے ویڈیو والا نہیں اگر میں ویڈیو ایڈ کے اوپر اس کو لے جاؤں تو ستر ایسی لاکھ روپرہ مہینے کی کمائی کر سکتے ہیں ہم نے اسے جے پی جی تک رکھا ہے اس میں سے بھی ہمیں جو انکم ہوتی ہے اس سے ہماری جو اکیڈمی کے اخراجات ہیں وہ الحمدلہ بڑے اچھے طریقے سے میریٹ ہو رہے ہیں اس لیے ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی خل بخود یہ معاملات جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں کسی سے کوئی چندہ لینے کی ضرورت ہی ہے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ورنہ میں آپ کو بتاؤں میں اس وقت جس پلازے میں بیٹھا ہوں ایک ہفتہ صرف میں افرٹ کروں نہ یہ پورا پلازہ خریج سکتا ہوں چندہ لے کے لیکن اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے مطلب کل کو میں اس دنیا سے جانا ہے ہر بندے نے پیچھے کیا کریں گے یا میرا مزار بنایا گیا لوگ دعا کرنایا کریں گے ویڈیوز تو میری یوٹیوب پہ ہوں گی یہاں کسی کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پہ دیکھیں گے اور یہ ہم نے خان کا چلانی نہیں ہے گدی کے اوپر کسی کو بٹھانا ہے مولانا مدودی کی گدی پہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کا کوئی بندہ نہیں بٹھایا ڈاکٹر اسرال کو بٹھا دیا مولانا ساکھ صاحب کو بٹھا دیا وہ لور میں مفیصلہ بعد میں مولانا ساکھ صاحب فوت ہوئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حسینیت کا کام آگے کوئی لے کے چلے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گدی کے اوپر بٹھا دیا لیکن بیٹھے جیلم پہ ان کی گدی پہ جا کے نہیں بیٹھے میرے جانے کے بعد اس دعوت کے کام کی گدی پہ کس نے بیٹھنا ہے کس وقت بیٹھنا ہے اس دارِ ارکم کی گدی پہ کس جگہ پہ بیٹھنا ہے دنیا کے کس حصے میں بیٹھنا ہے یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ اس طریقے سے یہ والا پیری مریدی کا نظام چلانے کے تو ہم خلاف ہیں اس لئے آپ بے فکر رہے ہیں ہم کوئی سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے ہمارے اوپر کسی کی دھونس نہیں ہے اور آپ کو تو خیر ریل ٹائم پتہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے لیول پہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بندہ یہاں پہ آ نہیں سکتا ہم کہتے ہیں یار قرائے لے لو آ جاؤ یہاں پہ کوئی بندہ کہتا ہے جی مشکات بھی جوازیں دی میں نے ورار بیگی ڈیوٹی لگائی ہے کہ مشکات اگر کوئی کہتا ہے جی میں مجھے فری چاہیے اور وہ واقعی ایسا ضرورت مند ہے اور دین کا کوئی کام کر رہا ہے پہلے اس کو اسٹیبلش کریں گے ورنہ تو ہم تو کروڑا روپے کی مشکاتیں لیں ایک دن میں ہی فون پہ ختم ہو جائیں گی نہیں وہ پوری تحقیق کرنے کے بعد اور وہ بندہ کہتا ہے نہیں میں نے یہ کام کر رہا ہوں تو ظاہرہ ہم یہاں سے ڈاگ میں بیجیں گے چار ساڑھے چار ہزار خرچہ ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں بھائی چار ساڑھے چار ہزار جو تم پہ لگانا ہے ہم نے ٹی سی ایس کا بھی خرچہ دینا ہے تم ہم سے پیسے لے لو کرائے کے جیلم آجاؤ یہاں کے فری لے جاؤ مشکات کو کیونکہ یہاں ہم ڈھائی ہزار روپے کی مشکات دے رہے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں ہم چھ ہزار کی ہو گئی ہے ہمیں خود مشکات تین ہزار کی پڑھ رہی ہے کیونکہ ہم بلک میں اٹھاتے ہیں ادروائز مارکیٹ میں تو یہ پانچ ہزار سے کم کوئی نہیں دیتا چھ ہزار اس کی قیمت ہے ہم آدھی قیمت پہ وہ میں تین ہزار کی پڑھ رہی ہے پھر بھی ہم اپنی ایکیڈمی میں پچیس سو کی دے رہے ہیں ہر مشکات میں پانچ سو روپے خود ایڈ کر رہے ہیں تاکہ لوگ قرید لیں یار اور مارکیٹ میں یہ آپ کو پچیس سو تین ہزار کی بھی نہیں ملے گی یہ آپ کو چھ ہزار کی جائیں دار اسلام سے جا کے مشکات کی قیمت پوچھیں چھ ہزار بتائیں گے چلے آپ کے لئے پانچ کرتے ہیں اٹھائی انہوں نے تین ہزار میں ہوگی ایک مشکات پہ آپ سے دو ہزار کمارے ہیں تین ہزار دنیا میں کوئی پرافٹ ایسا ہے دنیا کی کوئی کتاب ہے جس کے اوپر اتنا پرافٹ ہو دین سے ہی اتنا کماتے ہیں ہم اپنی جیب سے لگا رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ہم کہتے ہیں میں یہ در آجو مشکات لے جو بجائے ہم ڈاگ میں ساڑھے چار ہزار کی دیں تمہارا تو قرائے ہزار پہ ہوگا ڈائی ہزار کی مشکات ہمارا ہزار اور بچ جائے گا پہنتیسو کی ہمیں وہ مشکات پڑے گی تو تم دار ارکم کا محول بھی اللہ کی خانقہ کا محول بھی دیکھ لوگیں تو آؤ یہاں سے ہو کے جاؤ یہ کہتا ہے انجینئر صاحب جیلم بلاتے ہیں لوگوں کو وہ چندہ لینے سے بلانا ہوں میں میں توڑے پیر تھے بلانے سے چندہ لینے ہستے میں بلانا ہوں وہاں کھوانے ہستے میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو آپ کے پیر نہیں کرتے تھے آپ کے علماء نہیں کرتے تھے میں نے اس کی اُلٹ چلنا ہے اور چندہ منگ دے سن میں خود کھوانے ہاں توانوں تو اس لیے آپ کو بلائے جاتا ہے اس محول کو اپزرپ کریں اور اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے یہاں آپ دیکھیں جتنے لوگ ہزاروں میں لوگ جا چکے ہیں سب کورسچ پیپرز فری ملے ہیں دودھ پتی سمو سے اگر آپ کلکلیشن کریں کروڑوں میں رقم بنتی ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر میں ایک درخت ہے سونے کا جس کی جڑیں پتے شاخیں ساری سونے کے تو اس میں سے میں ایک ڈلی کاٹ کے عثمان بھئی کو دیتا ہوں یہ مارکیٹ میں بیچتے ہیں لاکہ پیسے امیر صاحب کو دیتے ہیں امیر صاحب لنگر چلا رہے ہیں ادھر کا ٹھیک ہے تو مجھتے ہیں یہ ہی مدہ سنگنا جہاں تسے کوئی انجنی ہو سکتا تو سرکار تو آٹے اگر بابے کار سکتے نہیں بابے انہوں مان کے اسی اللہ انہوں مان کے نہیں کار سکتے یہ میں تفنن کے طور پر بات کروں ایسے ہوتا نہیں ہے تو اس کے بغیر یہ اللہ تعالیٰ کام چلا رہا ہے کوئی ہم بینیفیشری نہیں سنسٹم جی سیکنگل لاؤسٹ سوال ہے جی علیو بھئی آپ کب اتحاد امت کی نسبت سے ملاقات کیری قدم اٹھا رہے ہیں دیکھو جی اماد بھئی اتحاد امت کے اوپر جتنا آپ نے ہیوی ڈیوٹی کام کر دیا ہے اس میں آپ ویلی اوڈیشن اگر ہم نے کی تو جیلم شیئر جو ہے نا ایک طرف ڈھول جائے گا پورا پاکستان دوسری طرف کھڑا ہو جائے گا ایڈڈا اتحاد امت ہی دھو تسی کرتا ہے ٹھیک ہے جی اتحاد امت کے نام اتحاد امت کے لیے علماء کو ملنا دیکھیں علماء کو میں اس وقت تک تو ملتا رہا ہوں ابھی بھی چھپ چھپا کے مل لیتا ہوں فون کے اوپر ڈسکیشن کر لیتا ہوں پبلیکلی بعض کو ملنا ان کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنی پبلیک کو نہیں بتا سکتے کیونکہ پبلیک ہے گی یہ تو گھمرا ہے ٹھیک ہے اور وہ ان کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم بھی اس کو سنتے ہیں کنڈی لگا کے کیونکہ پھر کہیں گے پھر تو بھی گھمرا ہے تو اس لیے پوسیبل نہیں ہے میں اگر کسی کو ملوں بھی یقین کریں سعید اصد صاحب کو میں مل کے آیا گیا تھا تارجمی صاحب کو ملنے واپسی پہ میں نے کہا چلیں میں وہاں پہ بھی آزری لگوا لوں ان بچاروں کو چوبیس گھنٹے کے اندر ویڈیو ریکارڈ کرانی پڑی کلائریفکیشن میں اسی طرح سے سید زیاؤلہ شاہ بخاری صاحب کمہ مل کے آیا اہل ادیس عالم کو وہ گلے پھارنے والے بھائی ان کے پیچھے پڑ گئے اگلے دن انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی کہ یار میں تو مطلب ان سے ملا تھا لہٰذا آپ کا سرکار اتاد امت کے لیے کسی کو ملنا مسئلہ ہو رہا ہے میں مل لیا تو فساد امت ہو جانا ہے اٹلیس اس ورکے تھا فساد ہو جانا ہے اس لیے میں جو ہے نا وہ نہیں بارال میں رابطے میں رہتا ہوں فون پہ رابطہ کر لیتا ہوں پھر آپ کو پتہ ہے ماننے والے بھی اتنے کٹر ہیں کہ وہ ان کے کٹر جب تک ٹوٹتے نہیں ہیں سخت لوگوں کے تو ان علماء تک پہنچنا مشکل ہے ہر بندے کو تو ملنے کا فائدہ نہیں ہے الٹا نقصان ہو جائے گا پھر لوگ یہ یعنی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ آیا سی تھے انہوں چپ کرا چڑیا تھے اے کرا چڑیا او کرا چڑیا حالانکہ بلکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے یقین کرنے ان کے جتنے بڑے بڑے جو ہیں آپ چھوڑ دیں کیا دو چار منٹ بات کرتے ہیں تو آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں انجینی صاحب کیوں مروان لگے ہو یہ حالت ہوتی ہے لیکن میں وہ چیزیں بتانا نہیں جاتا آن ائر کسی بھی عالم دین کے بارے میں جنرل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں تو اتعاد امت کا کام آپ نے سمالا ہے پوری عمد کی طرف سے آپ ملیں زیادہ عمد کیلئے جا کے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کاز میں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آجی جی لاسٹ کوشن میرے اوپر یعنی کئی مادر اسلام ٹائک کرنے کی کوشش کی گئی اللہ اکبر دھمگیاں دی گئیں اس پر تمام سٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص اور علماء کرائم کے لیے بالعموم کیا پیغام دیں سٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا ہے سٹوڈنٹس کو تو ہم یہ کہیں گے کہ جتنے لوگ بھی دعوت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی افاظت فرمائے رہ گئے علماء کرائم ان کو تو کوئی نہیں سمجھایا جا سکتا ان کے لیے تو کنوتیں نازلے ہی پڑی جائے تو اس میں سے کوئی ریزلٹ نکلے گا پھر بھی ہم ان کی کٹر پبلی کو یہ کہیں گے کہ یہ کوئی ایٹیچوڈ نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالف کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کریں یا اس کے اوپر کوئی اٹیمٹ کرنے کی کوشش کریں جہاں تک اماد الاسلام بھائی کا محمدہ ہے اگرچہ ہماری اس اکیڈمی کے یہ ٹیم میمبر نہیں ہے لیکن سٹوڈنٹ تو ہیں تو ہمارے جدنے بھی سٹوڈنٹ ہیں میں نے ان کے لیے بات کی بھی ہے کہ ہمارے کسی سٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی ایشو ہو وہ ہمیں بتائے لوگ بتاتے ہیں ہم رزال کرتے ہیں آپ کو بھی میں نے اسی دن جب آپ نے مجھے بتایا میں نے آپ کو کیا کہا کہ آپ وہ بندے ٹریس آؤٹ کریں اب جنرل آپ مجھے نہیں پتا وہ جیلم کے تھے کہاں سے تھے یہاں تو اتنے بڑی بڑی ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں پولیس والوں کو پتا نہیں چلتا آپ وہ بندے صرف بتا دیں کہ وہ کون سے ہیں اور آپ اس کے پر ورکنگ کر رہے ہیں یا آندہ بھی آپ کو کوئی تھریٹ کرتا ہے فون کے ذریعے یا سامنے آکے جیلم چھوٹا سا شہر ہے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے آپ بندے پوائنٹ آؤٹ کریں آپ چھوڑ دیں ان کے ساتھ جس طریقے سے قانونن چلنا ہے قانونن طریقے سے ظاہر ہے ہم نے ایکسٹر جوڈیشل تو کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی وہ ہماری ذمہ داری ہے تو وہ تو میں نے آپ کو کہا ہوا ہے اور آپ کو سائنمنٹ دی بھی آپ بتائیں اب رہ گئے کہ ان بندوں کو ہم ڈونے تو وہ رات کا وقت تھا کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا پولیس بھی نہیں ڈونڈ سکتی الٹا پولیس آپ کے چکر لگواتی رہے گی فائدہ کوئی نہیں ہونا ہم پہلی ایکٹیویٹی تو یہ پرفارم کریں گے جیلم شہر میں کسی کی جورت نہیں ہے کہ ہمارے کسی سٹوڈنٹ کو کوئی انگلی بھی لگا جائے ڈیکلیرڈ آپ کو بھی انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی تو پرفارم نہیں کی ہے صرف گالی گلوٹس تک انہوں نے ثواب کمایا ہے نا کیونکہ ان کے نزدیک گالی دینا ثواب کا کام ہے تو میرے ساتھ تو خیر کبھی اتنی بھی کسی نے جورت نہیں کی کہ سامنے آکے یہ کام کرے ہم نے تو کچھ نہیں کرنا ہم نے سیدھا اس کے گھار پہنچنا ہے ٹھیک ہے جی اپنے سرورنس کو لے کے ان کے والد محترم کو کہنا ہے کہ آپ باہر نکلیں اپنے بیٹے کو لے کے یہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے یہ کوئی طریقہ ہے بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم یہ مجمع لے جائیں ماب کٹھا کر کے جا کے تھانے میں اور کہیں گے ایف آئی آر اس کے خلاف کٹیں کہ اس نے قتل کی دھمکی دیئے تو کیا کریں گے آپ زمانتے کراتے پھریں گے تو یہ ہم نہیں کرتے پہلے اس کو سمجھائیں گے میرے خلال جب کسی کے گھارہ ہم اس طریقے سے پہنچیں گے خود ہی اس کے ماں باپ اس بچے کو سمجھا دیں گے اور سارا جو اس کے اندر خمار اس کے فرقے کی محبت کا چڑھا رہا ہے وہ خود بخود نکل جائے گا بڑوں بڑوں کا نکلتے ہوئے دیکھا ہے اللہ کے فضل سے تو آندہ بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی کرتا ہے اتنی تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہ بندے ہائلائٹ کریں اب یہ ذمہ داری ہمارے ذمہ نہ کریں کہ ہم وہ بندے ڈونڈیں وہ تو آپ کی پولیس اور جنسیاں میں نہیں ڈونڈ سکتی ٹھیک ہے ان کو تو جو سامنے چیزیں نظر آئے تو وہ مشکل سے یہ ڈونڈتے ہیں تو جن چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے ہوئیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں فون نمبر ہے تو وہ بتائیں اس کو ٹریس آؤٹ کروا دیتے ہیں تو یہ ہے بزدل ہو گئے راجوں میرے ساتھ جو دو ایکٹیوٹی پرفارم ہوئی وہ ہماری اپنے سکیورٹی ایک سمجھ لے کمزوری تھی اس وقت میں بالکل ایک چیپلی لوگوں کے ساتھ مل لیتا تھا تو اب تو الحمدللہ ہم نے تھری لائن آف ڈیفنس رکھے میں ہیں یہاں ایجنسیز کے لوگ بھی ڈی پی او بھی سارے لوگ وزٹ کر کے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں اسے صرف ٹھیک ہے باقی میری مسجد میں بھی میں نماز دو سال سے آلموسٹ نہیں پڑ رہا اور میری مومنٹ بھی وہ ڈیکلیرڈ نہیں ہوتی انڈیکلیرڈ ہوتی ہے سب زیادہ تو میں ونرے بل ہوں اس حوالے سے ٹھیک ہے اور مجھے پتا ہے جو لوگ کیمرے پہ آتے ہیں وہ ونرے بل ہوتے ہیں جس طرح ہمارے بلال بھائی ہیں شاید بھائی ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ مسجدیں بدل کے نماز پڑھیں یا ان مسجدوں میں پڑھیں جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کریں گے ظاہر ہے وہ صرف علمی اختلاف رکھیں گے اور ماسک یوز کریں ویسے ہی آج کل ماسک یوز ہوتا ہے کوئی ضرورت ہی نہیں کسی کے ساتھ اس معاملے میں اور کوئی آ بھی جاتا ہے اس سے اخلاق کے ساتھ پیش ہے وہ آ کے اگر وہ لبائی کا یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں تو آپ ان سے انچی عواز میں لبائی کا یا رسول اللہ لگائیں بالکل لگائیں بلکہ آپ لبائی کا یا رسول اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حق ہے یہ لگائیں اور ساتھ کہیں کہ چشتی رسول اللہ اور عشری تھانوی رسول اللہ باطل ہیں کون سا عشر کے رسول ہے جو اس کے اوپر وہ سیخ پاؤ کے آپ سے لڑے گا سارے کہیں گے صحیح پہ کہندہ ہے عبدی گالتے وہ بھی مننگے کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے اور اگر تھانوی پارٹی دے ہوئے تو وہ مننگے چیزتی رسول اللہ غلط ہے ٹھیک ہے نا یہ باگ جائیں گے دم دبا کے آپ دیکھیں ہمارا کام یہ ہے کہ علمی طریقے سے چیزوں کو ہائیلائٹ کریں آپ بھی تھوڑا علماء کے بارے میں کوشش کریں کہ ایسی لینگویج اب پبلی خود دیکھ رہی ہے کہ ایک عالم فون سے بھاگ گیا تو آپ کوئی جملہ بولے گی ضرورت نہیں ہو ناس گیا جائے وہ بھاگ گیا جائے وہ بھاگتا ہے تو آپ اس کے کہیں کہ دیکھیں علمی دلائل کے مقابلے پہ اب یہ جواب نہیں دے رہے اس کے وجہ آپ جب کہیں گے ناس گیا جائے وہ کہیں گے عالم دین دی توہین کر رہے نہیں وہ تو آہ ٹھیک ہے اس کا ترجمہ بھی بول دیا کریں لوگ اتنے بے وکوف ہیں کہ لوگوں کو بعض کو ترجمہ نہیں آتا نیوٹرل کا لفظ تو اب یعنی ایک مارکیٹ میں ہے نا عمران خان صاحب کی وجہ سے میں نے دوہزار گیارہ میں نیوٹرل ورڈ استعمال کیا تھا پہلی دفعہ حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ دس دسمبر دوہزار گیارہ کو جو میرا لیکچر تھا جس کے بعد سارا فساد کھڑا ہوا جب میں نے زاکر نائک کو جواب دیا ان کی جو علمی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ اس میں میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ اکثر صحابہ نیوٹرل ہو گئے تھے کربلا کے موقع پر اور بعض صفین کے موقع پر کہ انہوں نے دونوں پارٹیوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا حالانکہ انہیں حق کا ساتھ دینا چاہیے تھا کئی لوگوں نے اس وقت ہنگامہ کھڑا کر دیا سوشل میڈیا پہ کہ اس نے صحابہ اکرام کو کہہ دیا کہ وہ پاغل ہو گئے آپ ان جائے لوگوں کو پتہ نہیں کہ نیوٹرل کا مطلب کیا ہے کیونکہ بعض وقت پنجابی میں بھی یہ ورڈ دیا تو کسی کو لوگوں کو انگریزی تو غلط العام ہوئی بھی ہے نا نیوٹرل مینٹل کو بھی کہتے ہیں وہ سمجھیں کہ مینٹل کے ایک ویلنٹ ہے نیوٹرل وہ مینٹل ہوتا ہے لفظ نیوٹرل لفظ انہوں نے کہہ دیا انہوں نے کون انگریزی نہیں آن دیتا ہے لہذا بندوں نے انہوں دیکھ لوں نیوٹرل مطلب ہوتا ہے غیر جانبدار ہو گئے جب لوگوں کا علمی لیول یہ ہے کہ ان کو انگریزی کے لفاظ کا اردو ترجمہ نہیں آتا وہ تو کچھ بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر لیں گے تو لہٰذا بعض وقت جب آپ اس طرح کا چیز بولیں تو اس کا عربی میں یا اردو میں ترجمہ کر دیا کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ ویسے اس کا the damage has been done the damage has been done ان کو کہا کریں یہ جو آیت ہے نا قرآن کی اس کا ترجمہ ہے the damage has been done کیونکہ حق آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل ہے ہی مٹنے کے لئے ٹھیک ہے اس سارے کو جمع کریں تو اس کا ٹائٹل کیا ہے the damage has been done ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اور اس کے ذاتے ہو گیا یہ تاقید کے لئے ہے عربی میں بھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا یہ تین دفعہ اللہ نے تاقید کی ہے بے شک اِنَّا بے شک نَحْنُ ہم نے نَزَّلْنَا ہم ہی نے نازل کیا یہ اس میں ایک زور پیدا کرنے کے لئے تو ہمارے عماد بھائی نے بھی the damage has been done ہو گیا حالانکہ ہو گیا اس میں موجود ہے لیکن وہ ہو گیا ہو گیا وہ دو بار ہو گیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے ویسے اردو لنگویسٹک میں اس کو اب سمجھا جاتا ہے ماہ رمضان کے مہینے کے روزے وہ کہا جاتا ہے نہیں آپ کہیں ماہ رمضان کے روزے ٹھیک ہے تو لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے ہو گیا ہو گیا یہ بھی ہے the damage has been done ہو گیا ٹھیک ہے رجی اے ہو گیا دی تاقید ہے عماد بھائی خوش ہے ہم کوئی سوال آندہ بھی کوئی مسئلہ ہو یوٹیوب پر تشریف لانے سے پہلے آپ اکیڈمی میں تشریف لے آیا کریں ٹھیک ہے کیونکہ پھر ہمارے سٹوڈنٹس خام کھا جو ہیں وہ پھر بعض وقت بعض لوگ گالی گلوش پہ بھی اتر آتے ہیں یہ بھی غلط ہے لیکن جو لوگ اکیڈمی تک اپروچ رکھتے ہیں تو وہ جو میرے تک اپروچ رکھتے ہیں مولویوں کا داخلہ یہاں پر منا ہے عام آدمی کا تو نہیں ہے آئیں آپ آ کے بات کر لیں ہم سے لیکچر مانگ لیں ہم سے ویڈیو مانگ لیں کوئی دلیل مانگ لیں کوئی آیت ہے آپ تو کہتے ہیں نا کوئی آیت ہے مولانا کوئی حدیث ہے یہ جو آپ جتنے دیوبندیوں اور ایدیسوں کو اور بریلیویوں کو فون کر کے پوچھتے ہیں آپ ہمارے سامنے ڈریکٹ بیٹھ کے وہی باتیں پوچھ رہے ہیں تو ہم نے آپ کو جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیئے الحمدللہ آپ ہم سے کوئی آیت حدیث پوچھیں تو ہم بتا رہے ہیں یہ لوگ تو نہیں بتا سکے آپ سامنے بھی چلے جائیں تب بھی نہیں بتا سکیں گے کس کے پاس کوئی آیت حدیث ہے کہ قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں کس طریقے نہ لگو گے قبریں کو فیض کر لیا جاندہ ہے قبروں سے فیض کا طریقہ تو یہ ہے کہ قبر کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ دیں اور چندے کا ٹھیک کریں یہ جائز طریقے سے فیض ہے ان کا بزارات کے اوپر یہ قبائی کیڑ دیں باقی قبر والے سے مانگنا تو نہیں ہے جائز کوئی ہو سکتا ہے کسی لیول پہ تو یہی ہے کہ قبر بنائیں اور بزرگوں کے نام پہ چندے کھائیں جو بندی تو اسی کو جائز کہہ سکتے ہیں قبر سے مانگنے کو اگر جائز کہیں گے تو وہ بریلوی ان کے ٹین بجانا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے حالانکہ ہے یہ بھی یہی کچھ ہے وہ میں نے جترے واقعات نگل کی ہیں کہ ان کے بابے بھی قبروں سے مانگتے تھے ٹھیک ہے اس لیے ان کو غصہ بھی آتا ہے شاہر جی آپ کا تو کوئی سوال نہیں ہے نا امید ہے انشاءاللہ بنائیں بھے ہاں شاہر آپ نے کوئی ایسے سوالتے نہیں پہلے تسی کیتے ہوں اور میں بول چکے ہوں جتتی ہے ایڈ کالرمائی کو اتھے ڈریکٹ لہا دے نالی کانٹینیو کرنے ہاں سی تو اٹھے نال اور جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں نا ایک بال سے دو وکٹیں گرانی ہیں ٹھیک ہے نا تسی گال کر لو وہ جڑی کرنی ہے شاہ جی شاہ جی انہوں ذرا کیامرا مارو جی شاہ جی انہوں کیامرا مارو جی تھوڑا جا کیامرا شاہ جی پیچھے آپ پیچھے لے ہیں اسے مارنے کی ضرورت نہیں مار تو پہلے چکے ہیں بسم اللہ جی شاہ جی جی کرو کرو جی کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا کوئی جنہ جی کہ غالی رافضی اور خاص طور پر اخباری شیعہ حضرات کا یہ دعوی ہے کہ اہل سنت اپنی صحیح سند روایار سے قرآن مجید فرقان امید کی حفاظت ثابت نہیں کر سکتے تو ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم سے یہ مطالبہ کریں کہ ہم آئم اہل بیعت کے نام جو ہے قرآن مجید سے دکھائیں قرآن پاک حدیثوں کا متاج نہیں ہمارا مقدمہ ہمارے اعتبار سے سمجھے ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کو احادیث کی ضرورت ہے قرآن تو تواتر عملی تواتر اجمع سے ٹرانسفر ہو رہا ہے کس حدیث کی کتاب میں پورا قرآن لکھا ہے چاندے کا آیتیں تو لکھی نہیں ہیں بہاری میں بھی مسلم میں بھی قرآن کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہے قرآن تو ایک پہلال سے اللہ تعالیٰ نے اجمع امت کے ذریعے اس کی حفاظت کی ہے عملی تواتر کے ذریعے حفاظت کی ہے وہ چال رہا ہے اور قرآن پہ پوری امت کا اتفاق ہے ہم دلیل اس وقت مانگتے ہیں جب دو رائے ہیں اگر مسلمانوں میں قرآن کے حوالے سے کوئی دو رائے ہیں تو پھر آپ بات کریں رہ گیا جو آئمہ اکرام کا یہ موقف انہوں نے جو عقیدہ ڈیوائز کیا ہے امامت کا تو کیا یہ امت کی اکثریت اس اقیدے کو مانتی ہے تو پھر اجمع تو ہے ہی نہیں سکیدے کے اوپر تو جب اجمع نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اگری ڈوپان ہے ہی نہیں ہے ہم تو نہیں مانگتے ہیں کہ اپنی سید سندھ روایتوں سے پیش کریں ہم کہتے ہیں قرآن میں جڑ دکھائیں اقیدہ امامت کی قرآن ختم نبوت میں بالکل کلیر ہے اور احادیث بالکل کلیر ہیں ان کی اپنی احادیثیں بھی کلیر ہیں ہم تو احادیثوں کی طرف آتے ہیں نہیں اقیدہ امامت آلموس نبوت کے بعد کا مرتبہ ہے تو اس کے لیے حدیثیں صحیح الاسنادہ حدیث چھوڑ دیں جو مرضی ہو جائے جب تک قرآن میں اس کی جڑنی موجود ہوگی ہم کسی روایت کو بھی نہیں مانیں گے اس کے حاق میں ہم کہتے ہیں قرآن سے ثابت کریں اقیدہ امامت اور یہ جو الزام آیت کرتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے پر چڑھائی کرتے ہیں جب کہ اہل سنت کی روایات ایسی صحیح سنت موجود ہیں کہ نعوذ باللہ اس تغفیر اللہ اس میں نقصان ہے قرآن پاک کا نقصان ہوئے اس میں لجمع سے قبر یہ جو غالی رافضی اعتراض کرتے ہیں اگر وہ اعتراض ہماری کتابوں سے کر رہے ہیں پھر روایت ہماری کتاب سے پوری پیش کریں وہ منطقی انجام تک پہنچی ہوئی ہیں مثلا یہ پیش کرتے ہیں صحیح بخاری سے کہ جب حضرت ابو بکر کے دور میں زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگائی گئی جنگی جمامہ کے بعد تو قرآن کی ایک آیت ان کو نہیں مل رہی تھی تو حضرت خزیمہ بنت ثابت انساری کے پاس وہ ریٹن فارم میں ملی اس ایک کی گوائی دو کے برابر لی گئی کیونکہ نبیل اسلام نے ان کے بارے میں فرمایا وا تھا کہ اس اکیلے کی گوائی بھی دو کے برابر لینی ہے یہ حضور کا موڑزہ حضور کی افات کے بعد ظاہر ہوا وہ کہتے ہیں دیکھیں گمیوی تھی اللہ کے بندوں گمیوی چیز وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ گمیوی ہے اگر ایک چیز گم گئی تھی تو صاحبہ اسے تلاش کیوں کر رہے تھے اگر ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ آیت موجود ہے اپنی اکلی اگر میں کہوں کہ قرآن میں سورہ یاسین کی ایک آیت ہے جو گم گئی ہے تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کون سے والی آیت میں کہوں گا یہ آیت تو اس کا مطلب ہے گمی تو نہیں وہ ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا یہ وہ والا ہے سمجھ رہے ہیں نا یہ وہ والا ہے نہیں یہ وہ والا ہے نہیں یہ بات نہیں ہے وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جو منہ بھائی نے کہا نہیں وہ بیسیکلی رسول اللہ کے نوٹ ستلاش کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے جو وحی میں لکھوائی تھی وہ آیات حضور کی لکھوائی بھی کہی سے مل جائے صحابہ کو تو زمانی یاد تھی اور وہ آیتیں پڑھتے تھے کہ یہ آیت ہمیں حضور نے سکھائی ہے سورة الاحذاب کے اندر یا ایک روایت میں آیا سورة التوبہ کی آخری دو آیات لقد جاوکم رسول من انفسکم صحابہ کہتے تھے حضور نے قرآن کے طور پر ہمیں سکھائی ہے ہم نے زمانی صرف جنگ جمامہ والے حافظ تو نہیں تھے نا حضرت علی حافظ قرآن نہیں تھے حضرت ابو بکر حافظ قرآن تھے انہوں نے قرآن ابن مسعود موجود تھے باقی تو جنہوں نے ستر صورتیں بخاری مسلم میں حضور کے پیچھے نماز میں یاد کی ہوئی تھی یہ لوگ موجود تھے انہیں یہ پتہ تھا کہ حضور نے قرآن کے طور پر ہمیں زمانی یہی یاد کروائی ہوئی ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک وہ شخص جسے نہ پتاؤ کہ یہ آیت کہاں لکھی ہے مجھے آ کے بتائے کہ بتاؤ قرآن میں کہاں لکھی ہے میں نے تو بہت ڈونڈی یہ آیت نہیں ملی تو میں اس سے پوچھوں گا کہ آیت کیوں نوڑنی میرے علم میں ہے کہ یہ آیت مجھے پتا ہے کہ ایک آیت ہے قرآن کیسی تو میں اسے بتا دوں گا کہ فلان صورت میں فلان جگہ میں ایک دفعہ اہل عدیس کی مسجد میں گیا دو علماء فجر سے لے کے زور تک ایک آیت تلاش کر رہے تھے علماء میں انٹر ہوا تو مجھے کہنے لکھے کہ صبح سے بیٹھے ہیں ہم کتاب لکھ رہے ہیں یہ آیت نہیں مل رہی آیت انہوں پڑی میں نے کہا صورت المائدہ میں یہ آیت کھولیں شکریہ انجینئر صاحب اب میری تو فیلڈ ہے میرا یہ دعوی ہے اللہ کے فضل سے جتنی بھی آیات کرٹیکل ہیں حافظ قرآن نہیں وہ ڈونڈ سکے گا میں فوراں آپ کو بتا دوں گا حالانکہ میں حافظ نہیں ہوں لیکن میں نے اس میں زندگی لگائی ہے مجھے پتا ہوتا ہے یہ اس جگہ آیت موجود ہے آفظ قرآن کو بھی نہیں ملتی ڈاٹر سرار صاحب آفظ قرآن نہیں تھے لیکن کس نہ کراس ریفرنسز وہ کوٹ کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اس فیلڈ میں مارک آئی ہوئی تھی تو وہ اب یہ نہیں کہ ان کو صبح سے نہیں ملی تو گم گئی ہے گمی نہیں بھیج میں موجود تھی تو وہ آیت ریٹن میں حضور کا ریکارڈ نہیں مل رہا تھا جو آپ نے لکھوایا تھا کیونکہ حضرت بکر نے یہ پبندی لگائی تھی کہ صرف صحابہ کے یا میری کریمنگ کے اوپر نہیں جانا بلکہ حضور کے اپنے نوٹس جمع کروانے ہیں جو آپ نے اپنے سامنے لکھوایا تھے یہ تھا تو گھما تو کچھ بھی نہیں ہے کون کہتا ہے گھم گیا اسی روایت کو پورا پڑھیں نا اب منکرین حدیث مسلم سے حدیث لے کے آتے ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ تم نے قرآن کے سوا جو کچھ لکھا ہے میری طرف سے اس کو مٹا دو تو کہتے ہیں دیکھیں حدیث لکھنے کی ممانعت ہے حدیث لکھنے کی ممانعت ہمیں حدیث سے دکھا رہے ہیں آپ بھی اپنی اکل استعمال کریں کہ تم تو مسلم شیف کو مانتے ہی نہیں ہو تو اس سے ہمیں یہ روایت کیوں بیش کر رہے ہو اور اگر ہمیں بیش کرو گے تو ہم بہاری مسلم سے تمہیں حدیث لکھمانی والی حدیثیں ہمیں بتائیں گے اس سے پھر بھاگنا نہیں ہے اور اس کا جواب ہم بہاری مسلم سے تمہیں دیں گے کہ جب کسرت سے قرآن نازل ہو رہا تھا صحابہ اکرام حضور کی ہر بات لکھا کرتے تھے تو حضور الاسلام نے شروع میں پمندی لگانے جسنا گورنمنٹ بھی دفعہ 144 نافذ کر دیتی ہے کہ ابھی کرٹیکل سیچویشن ہے کوئی بندہ کوئی پبلک گیدرنگ پانٹ سے زیادہ نہیں کرے گا پھر وہ کھول دی جاتی ہے نبی الاسلام دیکھا ہر بندہ آگے نوٹس بنایا جا رہا پھر میں کوئی نہیں لکھے گا اور اگر کسی نہ لکھا ہے مٹاؤ ہی انہوں کیونکہ تسی آیت اور عدیسہ مکس کر دیوگے لکھو اسے جس کو میں نوٹس لکھ با رہا ہوں ایک بندہ سامنے بیٹھ کے نوٹس لکھ رہا ہے وہ تو حضور کی ہر بات کو قرآن سمجھ کے لکھ رہا ہے حضور ریسپانسیبل اس قاتب وئی کے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھ یہ قرآن ہے اور باقیوں جو خود لوٹس بنایا ہیں حضور کہتے ہیں چھوڑ دو یار جسنا ہم یہاں کہتے ہیں یار ڈلیٹ کر دو یہ کلپ بیچ میں سے بیچ میں اس نے بندے نے بیچ میں ایک پاک چھوڑ دی ہے یہ نہ ہو کہ یہ ویڈیو کا حصہ مان جائے یہ کام نہیں کرنا لہٰذا آپ نے ہم سے ہی پوچھنا ہے نا ہمارا مقدمہ ہمارے خلاف جب آپ پیش کریں گے تو سرکار اس کا جواب بھی تو ہم سے لینا ہے نا آپ کی مرضی کا جواب تو نہیں ہم نے ماننا ہم اسی سے ہی دکھائیں گے امام بخاری نے بقیدہ کتاب العلم میں ہیڈنگ مان دیا ہے کہ حدیث لکھوانے کا بیان اس میں حضرت ابو رہرہ کا قول لے کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر بن آس کو آتی ہیں کیونکہ میں حدیثیں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھ لیتے ہیں یہ صحیح بخاری میں ہے اور پھر اسی کا ایک طریق اسی کو سپورٹیو طریق ابو دعود اور مسند آمد میں ہے یہی عبداللہ بن عمر بن آس کہتا ہے میں حضور کی ساری باتیں لکھا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ نے کہا کہ بعض اوقات حضور غصے میں بھی ہوتے ہیں تو تم نہ لکھا کرو تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا تو کچھ دن بعد حضور نے کہا تم لکھ کیوں نہیں رہے کہ یا رسول اللہ کچھ لوگوں نے کہا تھا آپ بھی انسان ہی ہیں تو آپ نے اپنی زبان پکڑ کے فرمایا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تم لکھو تو انہوں نے پھر لکھنا شروع کر دیا تو ہم حدیثوں سے بھی جواب دیں گے کہ کہاں حضور نے منع کیا کہاں حضور نے لکھوایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح میں یہاں کوئی بات کرتا ہوں کسی معاملے میں تو ظاہر ہے کہ وہ کسی کونٹیکس میں بات ہو رہی ہوتی ہے آپ میری بات کو تو میری باتوں کی روشنی میں سمجھیں گے یہ تو نہیں کریں گے کہ آپ نے ایک ویڈیو میں یہ کہہ دیا تھا آپ نے تو ایک دن یہ کہا تھا دوسرے دن یہ کہہ دیا تو میں آپ کو بتاؤں گا اس دن میں نے یہ اس لیے کہا تھا یعنی اب فران بھئی مجھے کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے ایک بات میری پکڑ لی ہے کہ جمعہ والے دن ہم نے ایک پروگرام کیا وہ ہم نے ڈیٹھ سے پہلے ختم کر دیا اور لوگ جمعہ بھی جا کے ہیں اس کا مطلب ہے ہاری توار کو ڈیٹھ بڈے ختم ہو سکتا علی بھئی آپ ہی لمبا کرتے ہیں وہ میں کہا یار یہ آپ نے تو نہیں ڈیسائیڈ کرنا وہ تو ہم نے جب ڈیٹھ بڈے کیا ہے تو بھئی وہ ساڑھے دا شروع بھی کر لیا تھا یہاں تو ریل کار دس بڈے پہنچ رہی ہوتی ہے لوگوں کو ناشتہ کرانا ہوتا ہے گیارہ سے پہلے لوگ ریڈی نہیں ہوتے پہلے ہم اس لیے بلاتے ہیں کہ ناشتہ کریں سکون سے فریش ہوں واشنم یوز کریں تب میں گیارہ بڈے یہ سواہ گیارہ شروع کروں وہ جمعہ علیہ دن ہم نے پہلے دن سے پیٹ سیابہ ڈال دیا تھا کہ بھئی ڈیٹھ بڈے ہم نے ختم کرنا ہے لہذا دس بڈے پہنچنا بھئی ٹھیک ہے تو ہم نے وہ اس کو وائنڈ اپ کر لیا سواہ ایک بڈے اس کو تصویروں سے بھی بلکہ پونے ایک ختم کر کے ایک بیس تک تصویروں سے بھی فارق کر کے نکال دیا تو وہ ایک سپیشل کیز تھا آپ اس کو کوٹ کر کے کوئی حارتوار کو مینہ دن ہی مار سکتا کہ یہ جملہ پروگرام ہی تھی تو اسی کیتا سی دیکھ لو اس طرح آپ مارا مقدمہ ہم سے سمجھیں گے یہ پیکنڈ چوز کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں آدھی باتیں پیش کرتے ہیں پوری بات بتاتے ہی نہیں کہ اندر کیا لکھی ہوئی ہے اور پھر اس کے اوپر اور جی بخاری میں لکھایا حضور نے کھڑے ہو کے پیشاپ کیا تو بخاری کو نہیں مانتے ہم کیوں نہیں اگر یہ کھڑے ہو کے پیشاپ کرنے کی سے تو چینٹیں پڑیں گی اور چیٹیں والے پہ تو عذاب ہے کس آیت میں لکھا ہے بخاری میں لکھا ہے کہ وہ دو لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا ایک پیشاپ کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا یہ تو بخاری میں لکھا ہے قرآن سے دکھاؤ پہلے پیشاپ کے ان چیٹوں کے اوپر عذاب کی بشارت قرآن سے دکھاؤ بخاری سے دکھا رہے ہو پھر بخاری سے ہی سمجھو کہ نبی الاسلام نے ایک اوڑے کے دھیر پہ کھڑے ہو کے بلند جگہ سے کھڑے ہو کے پیشاپ کیا یہ نبی الاسلام نے مردوں کے لیے ایک اتنی بڑی عسانی دے دیا کہ مرد کھڑے ہو کے پیشاپ کر سکتا ہے جب یہ یقین ہو کے چینٹیں نہیں کپڑوں پر پڑے مقصد بیٹھ کے پیشاپ کروانا نہیں ہے مقصد پیشاپ کے چینٹوں سے بچنا ہے آپ بیٹھ کے اگر ایسی جگہ پہ پیشاپ کر رہے ہیں جہاں پہ پتھریلی زمین ہے اور پیشاپ کے چینٹیں اڑیں گے وہاں پہ بیٹھ کے پیشاپ کرنا بھی منہ ہے وہاں تو پھر کھڑے ہو کے کسی جگہ پہ پیشاپ کرنا چاہیے کہ چینٹیں آپ تک پہنچیں نا کیونکہ کھڑے ہونے میں آپ کا جسم زیادہ دور ہو جاتا ہے تو مقصد کیا ہے مقصد مسواد کرنا نہیں ہے یہ آج کے دن کی مناسبر سے بھی دلچسپ سوال ہے اگرچہ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ کی تحقیق کے مطابق تو یوم شہادت نہیں ہے لیکن بارال منایا تو جاتا ہے تو اس کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ انٹرنیٹ پر دیکھا ہے تو جو غالی رفضی ٹائپ عذرات ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا جیب و غریب اعتراض آیا ہے یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو آل سنت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو قاتل ہے نا جسے ان کو شہید کیا اس کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ ابو لولو فیروز مجوسی کہتے ہیں جی ایسا لگتا ہے جیسے اس کے نام کا پارٹ مجوسی ہے تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا ان سے یہ اقلی اعتراض ہے کہ مجوسی بندے کا پہلے تو مدینہ میں کام کوئے نہیں دوسرا وہ مزدر نبی میں پہلی صف میں کر کے آ رہے اور بعد میں دوسرا اعتاد انہوں نے یہ کیا کہ جو تاریخی حوالے انہوں نے بے شمار پیش کی ہے کہ یہ پاکستانی علیمی ہیں انہوں نے حوالے پیش کی ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا یہ بعد میں ان کی جو ایک بیٹی بھی تھی چھ سالہ وہ بھی مسلمان تھی تو وہ چھ سال کی بچی مسلمان کیسے تھی پھر اس کو بھی قتل کر دیا باقی سٹوریوں کو نہیں ہم مانتے جتنی بات ہے ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں صحیح بخاری میں حضرت عمر کی شہادت کا جو واقع ہے تھری سیمن ڈبل زیرو نمبر عدیس تفصیل یہ اس میں جب حضرت عمر کو زخم لگا ہے تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ یہ میرے پہ حملہ کرنے والا مسلمان ہے یا کافر تو بتایا گیا مجوسی غلام ہے کافر ہے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری ورہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے کو قتل کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے تو یہ بخاری کے اندر ہی موجود ہے کہ وہ مجوسی تھا یہ اہل سنت نے خود سے نہیں گھڑا یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کیونکہ آپ بخاری سے قتل کا واقعہ بتا رہے ہیں تو بخاری میں یہ موجود ہے کہ مجوسی تھا دوسرا آپ کا یہ سوال کہ مدینے میں غلام کیا کر رہے ہیں تو اسی کے اوپر ہی تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں نے منع کیا تھا کہ ان مجوسی غلاموں کو مدینے میں نہ لاؤ اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد پھر ان کو یہاں سے نکالا گیا جو کافر تھے کیونکہ حضرت عمر کو خشا تھا کہ یہ پرشن امپائر کے گرنے کا بدلہ مجھ سے لیں گے ظاہر ہے ان کے دلوں میں غم تھا تو غلام آئے ہوئے تھے نا غلام کے لئے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے ہم کوئی غلام ہیں ہاں غلام کے لئے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے کافر بھی غلام تھے مسلمانوں کے یہ وہ ہوتے تھے جو جنگوں کے دوران قیدی بنائے جاتے تھے مسلمان انہیں غلام بناتے تھے اور ان کی عورتیں جو جنگ لڑنے آتی تھی وہ مسلمانوں کی لنڈیا ہوتی تھی جو جنگ لڑنے آتی تھی جو پیچھے علاقوں میں تھی وہ نہیں یہ علاق سے ایک ٹاپک ہے الجہاد فی الاسلام مولا مدودی کی کتاب پڑھ لیں تو وہ غلام جب مسلمان لے کے آتے تھے تو ان کو زبردستی کلمہ نہیں بڑھاتے تھے خود اخلاق سے متاثر ہو جائیں وہ کافر ہی ہوتے تھے تو مدینے میں تھے اس کے بعد پھر نکالے گئے اس واقعے کے بعد اب آپ نے جو یہ بات کی کہ مسجد میں نماز پڑھتا مجھے بتائیں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے مسجد کے اندر فجر کا وقت ہے مسجد میں کوئی نہیں لگیوی لائٹنگ بھی نہیں ہے آج کے زمانے میں بھی آپ کسی گاؤں کی مسجد میں جہاں لائٹیں نہ ہو آپ اس کو چھوڑ دیں کوئی جانور بھی مسجد میں لے جائیں تو پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ کسی کو نظر نہ آ جائے اور مجھے بتائیں فجر کی نماز میں ہزاروں کا مجمع سیکنڈوں نہیں ہزاروں کے مجمع میں آٹھ بھی آپ کس جگہ گسانا چاہتے ہیں میں کسی پادری کو کسی مسلمانوں کی مسجد میں بیج دیتا ہوں تو آپ یہ کہیں گے پادری مسجد میں کیسے آ گیا چھوڑ دیں پچھرے دنوں یہ مجھے واسق بھائی نے بتایا ایک اسرائیل کا صحفی سعودیہ میں مکہ سے ہو کے چلا گیا ہے باہر جاگے انہوں در سے ہے کتنے قادیانی ہیں جو اپنے نام بدل کے اس موڈرن دور میں حاج اور عمرہ کر کے آ گئے ہیں تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قادیانی وہاں پہنچ گیا قادیانی تو غیر مسلم ہے اور غیر مسلم کا داخلہ وہاں پہ من ہے بھائی وہ دھوکے سے گیا ہے نا اور اس موڈرن دور میں اگر دھوکے سے مسجد میں کوئی جا سکتا ہے تو اس زمانے میں تو آپ جو عمرزی کروا لیں مسجد کے اندر یہ تو نہیں تھا کہ مسجد میں چیکنگ ہوتی تھی پہلے بوتی دیکھی جاتی انہوں نے تو اندر جا آج نہیں دیکھی جاتی مجھے بتائیں آج کے اس دور میں کیا آپ کسی غیر مسلم کو جس کا علیہ سری سری روی شنکر کتنا خوبصورت ہے جس نے وہ زاکر نائک سے مناظرہ کیا ہے جس نے وہ مناظرہ نہیں دیکھا یقین کریں اس کو کسی مزار پر آپ پگڑی پر آگے بٹھا دیں لوگ اس کے ہاتھ بھی چومیں گے ہے اندو ہے پتہ ہی نہیں چلے گا ہاں وہ صندور لگا کے بیٹھے گا تو شاید لوگ بچان لیں اس کے بغیر تو نہیں بچانیں گے تو یہ اترازی بلکل کتنی غیر علمی باتیں ہیں کہ یہ میں پتہ لگ گیا اس طرح کے فضول اترازات کرتے ہیں وہ جی علی بھائی نے کہا جناب کہ جی وہ اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے تو دوسری طرح وہ دی سناتے ہیں باگ کا دروازہ تھا دستک ہوئی سرکار گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے اس لیے تو آیا ہے قرآن میں لکھا ہے یہ تو کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت مانگ لو اور ایسے گھر جن میں کوئی عباد نہیں وہاں تم بغیر اجازت کے بھی داخل ہو سکتے ہو دوسرے گھروں میں اجازت لے کے داخل ہو بھئی جب دروازہ باند ہے تو اجازت لینے کیا ضرورت ہے اس لیے کہ دروازے باند نہیں ہوتے تھے دروازے ہوتے ہی نہیں تھے صرف ایک راستہ ہوتا تھا اس کے آگے پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا اور آپ نے اس پردے کے بیچھے اجازت لینے ہی ہوتی تھی اور پھر اندر اس لیے کہا گیا اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو آپ نے سلام کر کے داخل ہونا ہے کیوں ورنہ تو دستگی کافی ہوتی ہے اٹینٹیو کرنے کے لیے اس لیے کہ دوسرا بندہ تو اجازت لے کے داخل ہوگا عام بندے کو اجازت کی ضرورت نہیں تو اسلام علیکم کہہ کے داخل ہو تاکہ اگر گھر کے لوگ کسی آکورڈ پوزیشن میں ہیں تو اپنے آپ کو پہلے درست کر لیں تو واقعی اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے اسی لیے تو حضور علیہ السلام کے چرپائی کے نیچے وہ کتے کا بچہ چلا گیا تھا مدینے کا کتا سگے مدینہ تو حضور جبریل انٹر نہیں ہو رہے تھے صحیح مسلم میں آتا ہے جب نکالا تو حضور جبریل اسلام ہے اریجنل سگے مدینہ اگر اریجنل سگے مدینہ کا یہ حال ہے تو اتھے تھے سگے مدینہ تھے شائع کوئی نہیں اچھا علی بھائی اگلا جو قضید ہے نا یہ بار بار میرے سے پوچھا کہ آپ کے ایک بڑے قریبی آپ کے شگرد نہیں نام کے بغیر کرو آپ کے قریبی شگرد ہیں یہ کسی غالی شیعہ وغیرہ کی طرح سے نہیں آپ کے اپنے قریبی شگرد کی طرف سے ہے جو آپ کے بڑے قریب ہیں اور وہ آپ کی بات سے انہوں نے یہ فہم لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ انجنئر صاحب کا یہ بیان موجود ہے ریکارڈنگ میں میں نے نہیں سن رکھا یا شاید بھول رہا ہوں انہوں نے کہا جی کہ انجنئر صاحب نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ہے یہ جو نرازگی کے بعد جو خلافت کا ابتدائی ایشو تھا تو اس میں حضرت ابوبکر علیہ السلام شدید رو پڑے ہیں رو پڑے ہیں اور ان کا رونا یہ چیز زہر کرتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ہمارے سے معاملہ میس اینڈل ہو گیا آپ کے ساتھ زیادتی ہو گیا تو وہ کہتے ہیں جی کہ اب انجنئر صاحب سے آپ نے یہ پوچھنا ہے ریکارڈنگ میں لانا ہے میں بھی سنوں گا کہ جب انجنئر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہمارے سے معاملہ میس اینڈل ہو گیا ہے تو ان کو اول تو یہ کرنا چاہئے تھا کفارہ کہ کہتے ہیں چلو آپ کی حوالے خلافت کر دے تو اگر نہیں کی تو اپنے بعد نومینیٹ کر دے تھے کیوں نہیں نومینیٹ کیا دیکھیں آدھی بات پیش کر رہے ہیں یہ وہ یہ جو منکرین عدیس کے سوالات ہیں میں نے عدیس بیان کیا اس عدیس میں اس کا جواب بھی موجود ہے اور وہ میں نے جواب بھی بیان کیا یہ عدیس قرطاس میں میں نے مسئلہ 55B میں بیان کیا تھا کہ جب الٹی میٹی صلاح ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے کس بات پر روئے یہ بھی میں نے بتایا وہ یہ بات نہیں تھی کہ مجھے خلیفہ کیوں نہیں بنایا یہ تو آپ اپنا لکمہ تو میرے موں میں نہ ڈالیں اس میں الفاظ ہیں حضرت علی نے کہا اے ابو بکر اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس عمر خلافت میں ہم آپ سے حسد نہیں کرتے آپ کو تو جواب مل گیا ان کے تو بس رکھ لیکن اہلِ بیعتِ رسول کے ناتے کیا ہمارا یہ رائٹ نہیں تھا کہ اس عمر خلافت کے مشورے میں آپ ہمیں بھی شامل کرتے مشورے میں یہ نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ چنتے اور یار مولا علی تو اپنے روحانی باپ سے خلافت نہیں مانگ رہا رسول اللہ صحیح بخاری میں ہے حضرت عباس نے کہا کہ میں بنو حاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں اور حضور کی شکل مبارک سے مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ زندہ نہیں رہیں گے آؤ ہم خلافت مانگ لیتے ہیں تو حضرت علی نے کہا کہ میں کبھی بھی رسول اللہ سے خلافت نہیں مانگوں گا کیونکہ اگر حضور نے ہمیں انکار کر دیا تو حضور کی امت کبھی بھی بنو حاشم کو خلیفہ نہیں چونے گی حضرت علی کو یہ بھی پتا تھا حضور انکار کر دیں گے پھر چوتھا غلیبہ بھی نہیں سی ہونا مولا علی نے ٹھیک ہے مولا علی نے تو حضور سے خلافت نہیں مانگی ہے تو انہوں نے حضرت وقر سے کہنا تھا تو بات ہی بالکل غلط ہے اس میں موجود ہے ہم آپ سے حسد نہیں کرتے کیونکہ بخاری میں عدیث ہے کہ کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا لیکن اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوگی اب اس جملے کے اندر کیا حکمت چھپی تھی وہ حضور کی فات کے بعد ظاہر ہوئی کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے اوپر لوگ کٹے ہو گئے حالانکہ مانگنے والے نے مانگی تھی خلافت کس نے سعاد ابن عبادہ نے مولا علی تھا ذکر نہیں جائے ہو رہے آپ ہمیں سمجھو مولا علی تھا درویش بندہ سی اور دوسرا مولا علی کو ضرورت نہیں تھی خلافت کی میرے بھائی رسول اللہ کے گھار والے جو ہیں وہ تو کنگ میکر ہوتے ہیں ان کو خود کنگ بننے کی کیا ضرورت ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت اس حدیث میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے حضرت علی نے پیغام دے کے ابو بکر کو اپنے گھار بلوایا ہے سرکار ذرا امیجن کریں کوئی چھوٹا ہے بڑے کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے آکے یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ سیٹنگ پرائم نیسٹر کو کہ آؤ مجھے آکے گھار میں ملو سوائے اس کے کہ آپ کنگ میکر ہو تو حضرت ابو بکر سمجھتے تھے یہ رسول اللہ کے گھار والے ہیں ان کا صدقہ ہی ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے یہ صدقہ وہ بریلویوں اور شیعوں والا نہیں یعنی ان کی وجہ سے اس گھرانے کی برکت سے اللہ نے ان کو چونہ ہے نبوت کے لیے ان کی وجہ سے ہم یہ فیسیلٹی ویل کر رہے ہیں اسی لئے بخاری میں الفاظ ہیں محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو حضرت ابو بکر کا قول ہے اور امام بخاری نے حضرت ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں ابھی جس نے حضور کے قریب ہونا ہے نا بس حضور کے گھار والوں کو راضی کر لو یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو اللہ رسول کے قریب ہونے کے لیے حضرت فاطمہ کی خوشنودی چاہتے ہیں مولا علی کی خوشنودی چاہتے ہیں کبھی صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو اہل بیعت کے مقاولے پر دیکھا نہیں میرا چیلنج ہے یہ جب یہ کمپیرزن کرانا شروع کرتے ہیں فلانے تھا پہلا نمبر فلانے تھا چوتھا نمبر فلانے تھا تیسرا یہ آپ نمبریں ضرور لگائیں اہل بیعت کو سائٹ پہ کریں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ ابو بکر کی جگہ پہ ہوں حضور نے آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہو کیا آپ کبھی یہ جرت بھی کریں گے حضور کی بیٹی کو اپنے مقابلے پہ اس حوالے سے کھڑا کریں کہ میں اس سے بہتر ہوں کانوں کو آدھ لگائیں گے آپ آپ کہیں گے یار اس کے باپ نے مجھے مسلمان کیا ٹھیک ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار حضور کی بچی اور یہاں تک حضور کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اس سے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اتنی باتیں سننے کے بعد آپ فاطمہ کے ساتھ اپنے مرتبے کو کمپیرزن کریں گے آپ بے شک کرتے رہیں حضرت ابو بکر نے کبھی جرت نہیں کی کہ میں فاطمہ سے بہتر ہوں میں علی سے بہتر ہوں میں ختیجہ سے بہتر ہوں ان کے دماغوں میں یہ فضور ہوتے ہی نہیں تھے وہ تو اہلِ بیتِ رسول کو رسول اللہ کے قرب اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے وہ تو چوزن پیپل آف گارڈ ہیں اہلِ بیتِ رسول دیکھیں نا نماز میں آپ ان پہ درود پڑھ رہے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد صحابہ پہ نہیں پڑھ رہے ہیں بعض ناسبیوں نے آلِ محمد سے مراد کہا کہ آل کا ترجمہ ہوتا ہے والا جس طرح قرآن میں آئے آلِ فیرون تو اس سے مراد ہے فیرونی اور آلِ موسیٰ تو آلِ محمد سے مراد ہے نبی کے سارے ساتھی ہم نے کہا رکو ذرا صبر کرو رسول اللہ سے بھی پوچھ لو بخاری کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پر اور آپ کے اہلِ بیت پر کیسے درود پڑھیں تو آپ نے کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اور میں یعنی اس حوالے سے غامدی صاحب نے تو یہ دلیل نہیں پیش کی غامدی صاحب سے یہ جب سوال ہوا نا مجھے تھا کہ غامدی صاحب کئی ڈنڈی نہ ماریں کیونکہ ان میں تھوڑی بہت مجھے باز کچھ فیل ہوتا ہے وہ ناسبیت والا ایلیمنٹ میں نہیں کہتا ہوں ناسبی ہیں تو انہوں نے کلیر کٹ انہوں تک دلیل کے بغیر ہی بات کرنی ہوتی ہے اپنا موقع بھی دینا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا یہ تو آؤٹ اپ قویشن ہے اس سوال پوچھا آل محمد میں کیا وہ انہوں نے کہا یہ تو آؤٹ اپ قویشن ہے آل محمد سے مراہ حضور کے گھر والے ہیں صحابہ اکرام کہاں سے ہو گئے آل محمد حالانکہ وہ چاہتے تو کہتے قرآن میں ہی لکھا ہے تو میرا کلیپ آ جانتا ہے غامدی صاحب رکو ذرا صبر کرو رسول اللہ سے بھی پوچھ لو صحابہ کہہ رہے ہیں آپ اور آپ کے اہل البعیت پر کیسے درود پڑھیں تو کیا حضرت ابو بکر کا کبھی دعوی ہے کہ ہم آل البعیت ہیں حضرت عمر کا یہ دعوی ہے حضرت عمر تو خود امہ کلسوم کا رشتہ حضرت علی سے مانگ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرا رشتہ آل البعیت سے نکل آئے اب مجھے بتائیں اس کے بعد آپ یہ کس نہ کہہ دیں کہ حضرت عمر اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتے ہوں گے یار جو ان کی بچی کا رشتہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ میری بھی نسبت اڈنال جھوڑ جائے تو آپ کو یہ وسوسہ بھی کیسے آ گیا کہ حضرت ابو بکر عمر آل البعیت سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے میں اپنی کو ورڈک نہیں دے رہا میں آپ کو لوجیکل تنک آؤٹ آؤ باکس کرنے پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحابہ اور اہل بیعت کو کمپیر نہ کیا کریں اہل بیعت کے ساتھ کوئی بھی کمپیر نہیں ہو سکتا وہ حضور کے گھار والے ہیں آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ گمراہ ہوں اور آپ ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں تو آپ یہ بازو اوپر کر کے نبی کے گھار والوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے نہیں آپ تو یہ کہیں گے کہ بس نبی کے گھار والوں کی شفاعت مجھے قیامت والے دن مل جائے میں نبی کے گھار والوں کو خوش کروں حضور خوش ہو جائے اور یہی تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو اور ابان بخاری نے اس کو مہات المومنین کے چپٹر میں نہیں ڈالا حسن حسین کے چپٹر میں ڈالا ہے کلنے ہی ٹھوک چھڑے ہونا نے اور اگلی بات سنیں جو میں نے بڑی ایک truth revealing مشکاہ شریف آپ کھولیں تیسری جلد میں صحابہ کے فضائل کے چپٹر ہیں امہات المومنین کا چپٹر الگ ہے اور اہلِ بیعت کا چپٹر الگ ہے اب مشکاہت والے وزرگ تو انجینئیس صاحب کی ویڈیوز نہیں سنتے تھے یہ تو آٹھ سو سال پہلے گزریں سات سو ان سے کوئی پوچھے کہ حضور کی بیویاں اہلِ بیعت ہیں قرآن میں لکھے ہم بھی مانتے ہیں آپ حضور کی بیویوں کو اہلِ بیعت والے چپٹر میں کیوں نہیں داخل کر رہے ہیں کیوں ان کا چپٹر لگ کر رہے ہیں امہات المومنین کا کیا وہ اہلِ بیعت نہیں ہیں ہیں لیکن ان کو بھی پتا تھا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کیونکہ حدیثِ جو غدیرِ خم ہے مسلم کی اس میں زید ابنِ ارکم کا قول موجود ہے کہ حضور کی بیویاں اہلِ بیعت ہیں لیکن حضور کے جو حقیقی اہلِ بیعت ہیں جن پہ صدقہ اور خیرات حرام ہیں وہ حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں خون کے رشتے کے لوگ ہیں آلِ اکیل، آلِ جعفر، آلِ عباس اور آلِ علی اور اس سے بڑا جو ان کا یہ تو فکی تھی نا فکا جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے انہوں نے کہا کہ بیوی کیسے اہلِ بیعت ہو سکتی ہے جب خامد اسے طلاق دے دے تو وہ اپنے گھر والے کے پاس واپس چلی جاتی ہے میاں بیوی کا تو رشتہ پرمنٹ ہوتے ہی نہیں ہے یہ تو اس وقت تک ہے جب تک کہ نگاہ جاری ہے لیکن اولاد کا رشتہ کوئی ختم کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ اولاد مرتد ہو جائے کہ دین چھوڑ دے کوئی نبی اپنی اولاد کو جو مسلمان ہے اہلِ بیعت سے خارج کر سکتا ہے نہیں وہ تو اس کے جسم کا ٹکڑا ہے بیوی کو اولادہ کر دے یہ لادہ بات ہے کہ حضور نے اپنے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی بارل بیوی کا جتنا رشتہ ہے وہ ایک رشتے کی وجہ سے آلِ بیعت ہے اور جو حضور کی اولاد ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے اس کی وجہ سے آلِ بیعت ہے اور حضور کے جو خاندان کے لوگ ہیں بنو حاشم ان کو اللہ نے بنو اسماعیل کو چن لیا ہے جس طرح کہ بنی اسرائیل کو چنا تھا بنی اسرائیل کو اللہ چنے وہ قرآن میں موجود اور بنو اسماعیل کو اللہ چنے وہ احدیث کے اندر موجود تو اس میں پرشان ہونے والی کون سی بات ہے بنو حاشم کو اگر اللہ نے چن لیا ہے آلِ عقیر، آلِ جعفر، آلِ عباس اور آلِ علی اور اس میں تو الفاظ یہاں تک ہیں کہ زیاد بن ارکم نے کہا کہ حضور کی بیویاں اہلِ بیعت جب پوچھا گیا نا وہ نہیں ہے ایک میں تو آیا کہ وہ بھی ہیں لیکن دوسری روایت جو مسلم کی ہے اس میں الفاظ ہے کہ بیوی اہلِ بیعت کیسے ہو سکتی ہے اہلِ بیعت تو وہ ہوں گے جو خون اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں اور یہ ٹکڑا کاٹ کے کسی نے تارج بیعی صاحب کو بھیج دیا انہوں نے کھڑک مجھے فون کھڑکا دیا پہلے ان کے سسٹن نے بات کی تو مجھے لگا کہ وہ گھڑ بھڑا ہے کیونکہ وہ ڈریکٹ فون نہیں ہے کہتے ہیں یہ وہ مولانا نے ایک مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ آپ کا ایک کلپ آئے تھا میں کہنی میری مولانا ڈریکٹ گال کراؤ پہلے وہ ڈریکٹ فون کر دیں ناجی کے ڈی ایسی گال ہوگی ہے وہ میں نے آپ کا کلپ دیکھا آپ نے کہا اہلِ بیعت حضور کی بیویاں اہلِ بیعت نہیں ہیں میں نے کہا استغفراللہ میرے تو اہلِ بیعت اور انجینئر اندلی مرزا لکھے ہیں تو میری درجنوں ویڈیو کھول جائیں گی آپ کو کس نے کہہ دیا اور میں کہا زیاد بن ارکم نے کیا ہویا جائے کہ یہ اہلِ بیعت یہ نہیں ہے میں کہا مسلم سیب کھول کے پڑھیں اس میں یہ یہ لکھا ہوا ہے ہم اہلِ بیعت مانتے ہیں لیکن وہ اہلِ بیعت جو اس اعتبار سے ہیں وہ حضور کی بیویاں نہیں وہ اہلِ بیعت اور ہیں اور وہ ہیں حضور کے خاندان کے لوگ ایک کلیر ہو گیا میں دیکھیں جھوٹ بولتے ہیں اب یہی بات ہے جو میں پیٹنا پیٹتا ہوں اماد الاسلام کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ کہ خدا کے لیے میرا موقع مجھ سے آگے پوچھو نا اوڑی علی بھائی تو اڑھائی کلیپ دیکھا ہے ایک مولوی نے کٹ کے میرے خلاف چڑھایا ہوں تو میرا کلیپ وہ ہوگا جو میرے چینل پہ ہے اس کے علاوہ کوئی کلیپ میرا کلیپ نہیں ہوگا وہ مولوی کا قطع برید شدہ کلیپ ہوگا اس کو میں کوئی اون نہیں کرتا جو آپ نے بھی فرمایا یہ جو زید بن ارکم رضی طانوالی عدیث بتائی ہے یہ پچھلے دنوں ایک مذاکرہ ہو رہا تھا ایک غالی رفضی کا اور ایک سائل سنت کا تو انہوں نے یہی بات کی اس نے معصومیت وغیرہ کا قیدہ جو ثابت کرنے کی کوشش کی نا اس میں یہ دلیل پیش کی نا یہی آیت تو اس نے کہا جی رجز جوہنا رجز سے یہ پاک ہیں تو اس نے کہا یار تم پچھلا کنٹیکس تو سارا پڑھو نا اور مفتی ساکھ صاحب یہی بات کیا کرتے تھے نہیں قرآن بلکل واضح ہے نبیر اسلام کی بیویوں کے بارے میں آئے اس نے آگے سے یہ کہا اس نے کہا یہ جو عدیث ہے عدیث کلیر ہے کہ یہ بیویاں شامل نہیں ہیں جو جی جی سے پاک ہیں اور جو ترتیب تو بتا رہے ترتیب تو تمہارا بھی موقف ہے کہ ترتیب تو یہ وہ ہے ہی نہیں جس پر قرآن نزل ہوئے ہم تو اس کو ترتیب کو مانتے ہی نہیں ہیں نہیں یہ وہی ہے جنابے والا یہ ہے موزرائے جوڈیشری میں جائیں گے یہ بھاگ جائیں گے کیا اس نہ اشری شیعہ کا یہ عقیدہ ہے اور جس کو وہ جوڈیشری میں لے آئیں آپ نے مجھے کسی انڈویجول کا قول نہیں دکھانا ہے کہ وہ کہیں کہ قرآن اپنی ترتیب سے ہٹا ہوئے اگلے دن کا سورج تلو نہیں ہوگا میں تکفیر کروں گا ایسے لوگوں کی جو قرآن کی اس ترتیب کو نہ مانیں یہ لوئے محفوظ میں ہیں رہ کی ترتیبیں نزولی اس سے کس کو انکار ہے لیکن یہ نہیں ہوا ہوا کہ قرآن کو توڑ موڑ دیا گیا ہے اگر یہ توڑا موڑا ہے تو خود رسول اللہ اور اللہ نے کیا ایسا کیونکہ قرآن کی حفاظت کا زمان کس کے ہے تو اللہ نے جہاں بہتر سمجھا آیت رکھی وہ اسی کونٹیکسٹ میں یہ خامخواہ جھگڑا ہے قرآن بالکل اپنے مقدمے کے اندر واضح ہے اچھا اور شیعہ کے لیے تو میری یہ بھکی ہے قیامت تک کے لیے سیدہ فاطمہ اگر اہل البعیت میں سے ہے تو سیدہ ختیجہ کیا اہل البعیت سے خارج ہے جو ان کی ماں ہے بتائیں نہیں وہ کہتے ہیں محصومیت والا قیدہ نہیں 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 وہ میں بعد میں آوں گا پہلے اہل البعیت پہ آتے ہیں محصومیت والا قیدہ تو قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا وہ تو بڑے لیول کا قیدہ ہے نہیں وہ ریجس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں ریجس پاک سے وہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں اس میں نشہ میں اچھا یہ اگر پاک والا ہے وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر عہد کے اوپر بھی آیات نازل کی ہیں کہ ہم نے بارش نازل کی تاکہ تم سے ایک گندگی دور کر دیں صحابہ اکرام کو کہا ہے تین سو تیرہ تھے وہ بھی پاک نہیں قرآن ایچھ شیطان کا ریجس تم سے دور کر دیں یہ غزوہ بدر کے بارے میں آئے ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہے عقیدہ ہے دیوائن اور پھر آگے پورے کے پورے معاملات ٹھیک ہے وہ میں ادھر آ رہا ہوں مولا علی کی عدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا اگلے وقتوں میں اللہ نے مریم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی اور اس میری امت میں ختیجہ کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے ٹھیک ہے ایون اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں سیدہ ختیجہ کے مرتبے کو حضرت فاطمہ سے بڑا مانتا ہوں ٹھیک ہے آپ کہیں گے جنتی نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہے بلکل ہیں لیکن میں حضرت علی کے مرتبے کو ان سے افضل مانتا ہوں ابن ماجہ مدیس بھی حاکم میں بھی کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں ٹھیک ہے تو سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور ان کی والدہ ان سے بھی بہتر ہیں اور وہ آلو البعیت بھی ہیں سیدہ ختیجہ کس شیعہ کی جرت ہے سیدہ ختیجہ کو کہے آلو البعیت سے فارق ہے وہ مانتے ہیں آلو البعیت ان کو آلو بیت مانتے ہیں لیکن بات ٹھیک ہے نا بات کام ختم ہو گیا بنو آشیم سے تو نہیں ہے سیدہ ختیجہ کوئی نا کوئی انجینئر صاحب تو انہوں نے پتا ہے چک کیسا پاندے لینا پھر جان ہی نکل دی ہے اسے کی دے دی اسی حضرت آئی شہم تو ڈسکس ہی نہیں کرنا بیویاں تھے آو گے سیدہ ختیجہ اس چادر تھے تھلے نیسن جو عدیثِ قصہ ہے سیدہ ختیجہ اگر اہلِ بیعت ثابت ہے نا ان کے نزدیک جبکہ وہ آلِ علی آلِ عقیل آلِ جعفر آلِ عباس اور بنو آشیم میں نہیں آتی ہیں حضور کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ آلال بھائیت ہے نا تو بس باقی بیویاں بھی آلال بھائیت ہو گئی بات ختم ہو گئی اصول ایک کھڑا کرنا ہوگا نا یہ پھکی ہے جناب اے پھکا ہے بلکہ پھکی نہیں پھکا اگلا ورجن آ گیا دی جس نہ خطرناک کا اگلا ورجن تھا خطرےناک جو لازٹ قویزن کا آپ نے آنسا دیا تھا نا اس میں کوئر بزارش میں ذہن میں آگئی ہے کوئی ایک بندے نے مجھے یہ بیجی تھی تصویر نا جو ترجمہ ہے نا اس نے کہا تھا جی کہ اس میں جو لفظ آتے ہیں نا کہ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ہم اس عمر خلافت میں مشورے کو اپنا حق سمجھتے تھے تو وہ کہتا ہے یہ میں نے بعد میں جب غور کیا تو عربی میں یہ نفذ نہیں ہے مشورے کو بلکہ اس میں یہ ہے کہ ہم اس عمر خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے ایک مند سرکار ایک مند اگر وہ اپنا حق سمجھتے تھے تو پھر صلح کیوں کر لی اور بیعت کیوں کر لی اس کے تو دلیل یہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کے ذمہ داری تو نہیں تھی جیسے نبی کی ذمہ داری تو نہیں ہے لوگوں کو ہدایت میں لانا جوا سنے نبی کی ذمہ داری لوگوں کو ہدایت میں لانا نہیں ہے لیکن یہ نوسمر تو کرنا ہے نا کہ میں نبی ہوں اور مجھے مانو حضرت علی نے کب خلوہ سلاسہ کے زمانے میں یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں میں منسوس من اللہ ہوں میں خلیفہ بلا فصل ہوں ابو بکر کو پولٹیکل لیڈر مانو اور باقی جو سارے معاملات ہیں وہ میں لے کے چلوں گا دکھائیں نا کبھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ تو تینوں خلافہ کے ساتھ رہے ہیں اور ناجر بلاغہ سے ہم نے جو خطبات پیش کی ہیں ٹھیک ہے وہ حضرت عمر کے بارے میں جنگ قاسیہ میں جانے سے جو روکا رومن امپائر کے خلاف جانے سے روکا وہاں تو فلان کی الفاظ بھی نہیں عمر بن خطاب موجود ہے اس میں تو الفاظ ہیں کہ حضرت عمر جب پریشان ہوئے نا کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا تھا قاسیہ میں خود لڑوں گا کیونکہ سوپر پاور کے خلاف جانگ ہے تو حضرت علی نے کیا کہا کہ اگر تم قتل ہو گئے تو مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں سورہ نور کی آید نمبر 55 کہ اللہ نے خلافت اسٹیبلش کرنی ہے اہل ایمان کے لئے تو تم یہی رہو اگر قاسیہ میں ہم نے شکست کھا لی تو ہم اپنی فوجوں کو واپس بلالیں گے اور پھر دوبارہ سے کمک تیار کر کے بھیجیں گے لیکن اگر تم مارے گے تو پھر پیچھے عرب کا شراضہ بکھر جائے گا وہ تو اس لیول کی گفتگو کر رہے ہیں اچھا ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے جی کہ اہل سنت کا جو اکدیم کتابوں سے اور پیکٹیکل جو ریالٹی سے کیدہ ثابت ہے نا خلیفہ کے قیام کا وہ یہ ہے کہ یہ حضرات ایک تو حضرت بکڑ علیتانوارہ طریقہ ہے کہ اس علاقے کے جو جیترین شخصیات ہیں ان میں سے چند چنننے دوسرا یہ ہے جی کہ جو خلیفہ ہے وہ دوسرے کو نامینیٹ کر دے وہ چینج ہو گیا تیسرا یہ ہے کہ کمیٹی بنا دی جائے وہ چینج کر لے اور چوتھا طریقہ وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی قدیم کتابوں میں دیا ہے جس کا وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی حوالہ دیتے ہیں سلطہ کہ جو تلوار کی زور پر تلوار چلے اور اس میں دلیل ایک انہوں نے یہ دی وہ کہتے ہیں جی کہ جس وقت حرہ کا واقعہ ہوا وہاں واقعہ حرہ تو اس میں شدید ترین مظالم کیے یزید کی فوج نے انتہا کر دی ظلم کی تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر چلے گے اور عبداللہ بن متی غالباً نام بتا رہے تھے بغاری مسلم دونوں میں وہ کہتے ہیں وہ شخص وہ تھا کہ جو بچارہ جاد کی طرف لوگوں کو اکثار رہا تھا اور اس کو جا کر کہا کہ تیرا جو ہے حشر بڑا برا ہوگا تو یزید کی بغاوت کر رہے تھے ہاں تو عبداللہ بن عمر کے اس موقف کے خلاف میری ویڈیو ہے نہیں وہ کہتے ہیں علیہ السلام کا موقف ہے کہ دنڈا چال سکتے ہیں نہیں نہیں پہلی بات ہے کہ عبداللہ بن متی بھی تو صحابی تھے نا جی وہ کوئی غیر صحابی تو نہیں ان کو گھٹی نبیل اسلام نے خود دیوئی ہے عبداللہ بن عمر بھی صحابی ہیں وہ بھی صحابی ہیں دونوں کا اپنا اپنا موقف ہے ہم عبداللہ بن عمر کے موقف کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں ہم عبداللہ بن متی کو صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک ہی وجہ تھی خموش رہنے کی کہ چلو یار ان کو حکومت ملی ہے تو یہ اپنے معاملات لے کے چلیں گے شاید وقت کے ساتھ سلج جائیں انہوں نے اب حسین کو بھی قتل کر دیا تب بیعت تڑوائی تھی انہوں نے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ اب بھی کیا چیز رہ گئی ہے تو واقعہ ہر رہا ہوا تو ہم عبداللہ بن متی صحابی کو صحیح سمجھتے ہیں عبداللہ بن عمر کے موقف خلف سے سمجھتے ہیں پھر دوسری بات عبداللہ بن عمر کی اگر ہمیں کسی نے دونس لگانی ہے یا انفیوں کو دھوکہ لگ گیا یا کسی اور کو دھوکہ لگ گیا اور وہ کہتے ہیں تلوار کے زور پہ جو بھی آجا آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے تو پہلے عبداللہ بن عمر سے بھی تو پوچھ لیں کہ اس فتوے پہ قائم بھی رہے ہیں کہ نہیں ہاں آپ ان کے اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جس زمانے میں ان کا موقف وہ تھا مرتے وقت ان کا موقف کیا ہے مرتے وقت ان کا یہ موقف ہے کہ مجموع زوائد میں المستدرل الحاکم میں تبرانی میں اور کتابوں میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے زندگی میں نماز روزہ ہڑ زکاة کسی معاملے میں کوئی غم نہیں کہ میں نے چھوڑا ہو سوائے ایک چیز کہ کہ میں نے علی کے ساتھ مل کر فیہ باغیہ کے خلاف کتال کیوں نہیں کیا تو یہ عبداللہ بن عمر آخری وقت میں روتے تھے اور بخاری میں آتا ہے کہ ان کو نیزہ مروایا تھا اجاری بن یوسف نے ان کو قتل کروایا تھا بنو میہ نے جس بنو میہ کی انہوں نے پوری زندگی یعنی کہہ لیں سپورٹ کی انہوں نے ہی ان کو مروا دیا تو آخری وقت میں ان کو سمجھ آ گئی تھی لہٰذا آپ آخری وقت میں جب ایک بندے کو سمجھ آ گئی اس کو پرانی باتوں کا حوالہ دے کے ٹانٹ کیا جا سکتا ہے انہوں نے جب مان لیا کہ اس زمانے میں میں نے غلط کیا ہے رجوعی ہو گیا نا جی سب سے بڑی بات ہے تو لہٰذا ہم اس بات کو صحیح مانتے ہی نہیں ہیں اچھا دوسری بات ہنفیوں سے یہ کہیں کہ اگر قدیم فقہا کے کتابوں میں یہ ہے اور آپ اس سلطے کو مانتے ہیں تو قدیم فقہا کے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بیت المال سے جو تقسیم ہے وہ حضرت ابو بکر عمر کے طریقے پہ ہوگی حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں ہوگی یہ وہ ٹروت رویل ہے جو آمیر عثمانی نے کیا تھا خلافت و ملوکیت کے خلاف کتاب لکھتے ہوئے دفاع لکھ دیا پورا انفیانو جو انہیں پھر ناکو چینے چپوائے نے انہیں کہے من دسو توڑی فقہ کی کتابوں میں کیوں لکھا ہوا ہے کہ مال غنیمت خلیفہ وقت حضرت ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ تقسیم کرے گا حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں کرے گا تم مودودی کو تو کہتے ہو کہ انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں بات کی تمہاری فقہ کی اسٹیبلش کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں ہوگی تو پھر کوئی گھڑ بڑ تو ہوئی ہے نا وہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے گھڑ بڑ ان گورنوں کی شکایت حضرت علی کے پاس لوگ لے کے ہے تو حضرت علی نے وہ محمد بن انفیہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ عثمان کو یہ رسول اللہ کا صحیفہ بھیجو جس میں انہوں نے بتایا اس طرح تقسیم ہونا ہے تو حضرت عثمان نے کہا کہ ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے تو محمد بن انفیہ جب واپس ہے کہا ابا جی انہوں تو واپس کرتی ہے تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے ادھر ہی واپس رکھ تو یعنی میرا کام تو صرف پہچانا تھا نا تو محمد بن انفیہ نے یہ حدیث اس وقت سنائی سے ہی بخاری میں آتا ہے جب ان کو کسی نے کوئی بات کی نا اس حوالے سے کہ تم لوگ تو مخالفین عثمان ہو علی کے بیٹو تو انہوں نے کہا میرے باپ نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی تو اس دن کرتا جس دن اس نے رسول اللہ کی تحریر واپس کر دی تھی اس دن میرے باپ نے عثمان کو کچھ نہیں کہا اور تحریر چھپ کر کے واپس رکھوا دی تو بعد میں تم یہ کہتے ہو کہ میں عثمان کو اس نے کچھ کرنا تھا یہ فکی دی تھی انہوں نے فکا دیا بلکہ محمد انفیہ نے اس زمانے کے ناسبیوں کو ٹھیک ہو گیا اچھا کہ ایک سوال بیجا جی کہ اولی الامر کے بارے میں آپ کا یہ موقف ہے کہ اس سے مراد حکمران ہے اور آپ کا کیا تمام اعلیٰ سنت کا یہ موقف ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اولی الامر کو تو بتا رہے ہیں کہ یہ مراد ہے پہلے آپ یہ تو بتائیں کہ قرآن میں امر سے کیا مراد ہے اللہ کے امر سے قرآن میں کیا مراد ہے پھر وہ اس سے اگلی کرالریل ایڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک تو حکمران اس کا ہے چاہے وہ یزید ہو چاہے جاج بن یوسف ہو چاہے آج کل جیسے حکمران ہو شرابی ہو بدکار ہو بدماش ہو تو وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ کا امر نعوذ بلہ وہ ایسے حکمران نافذ کریں گے اس سے وہ پھر موقع فیلاتے ہیں جی کہ حکمران کا ضروری ہے کہ وہ مسہوم ہو تو اللہ کا امر جو ہے وہ مسہوم کے علاوہ نافذ ہی نہیں ہو سکتا اگر یہی بات ہے تو پھر صلح حسن کی در جائے گی ہمیں تو ناسبیوں سے بھی مقدمہ لٹنا پڑتا ہے اور رافزیوں سے بھی لٹنا پڑتا ہے صلح حسن کی در جائے گی صلح حسن اس بات کا ثبوت ہے اور صلح حسن کو ہم سنیوں کی طرح نہیں مانتے ہم اس کو ایک پیس ٹریٹی سمجھتے اور صلح حسن صرف اس دن تک تھی جس دن تک انہوں نے حضرت حسین کو شہید نہیں کیا تھا حضرت حسین کو شہید کرنا جس طرح صلح حدیبیہ توڑ دی تھی نا مشرقین عرب نے انہوں نے صلح حسن اس دن توڑ دی جب حسن کے چھوڑے بھائی کو انہوں نے مار دیا آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہے لیکن جس ایرہ میں جس ایرہ کے اندر وہ اپلائی تھی اس میں حضرت حسن نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کمپرومائز کیا تو اس میں انہوں نے کیوں ان کو اجازت دی کہ وہ اللہ کے عمر کو نافذ کریں ٹائم کیا ہم مطاق ہے شکریہ امام حسن آج آپ کی صلح ہمارے کام آئی کہ ہم غالی رافضیوں کو بھی فقی دے سکیں اس کا جواب جو میں نے بھی بات کی تھی وہ کہتے ہیں جی جواب دینا اس کا جواب وہ جواب مطلب ہے وہی بات ہے جب نہیں منتا نا ادھا کمزور جواب میرے سامنے رہنا میں لاکہ ہاتھی پڑا چڑتا ہے جواب مروں پتہ کوئی بھی نہیں ہے اس کا جواب انہوں نے یہ دیا وہ کہتے ہیں جی بلکہ انہوں نے تو وہ بات کی کہ میں نے ان کو کہا بھی یہ بات تو نصبی اور یزیدی لوگ کرتے ہیں تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے تین روایات والی بات پیش کی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی تین شرائط پیش کی تھی تو میں نے ان کو بتایا میں نے کہا جی یہ بات تو ہم نصبیوں کی نہیں مانتے وہ کہتا ہے جی آپ نہ مانیں تو آپ کی مرضی ہماری تو کتاب شیعوں کی بری پڑی ہیں کہ امام حسین نے پوری حجد تمام کی ہے وہ کہتے ہیں امام مہدی کے علاوہ کسی امام کی نہیں وہ تین شرطوں میں تو ایک یہ ہے کہ میں یزید کے آت میں آت دے دوں نہیں وہ کہتا ہے کہ ہمارے نرزیق نہیں ہیں گال من نہیں دے پوری منو تُسی کے عددی کلا من دے ہو تُسی صلاح الدین یوسف والا کامت ہے نہ نہ کرو کہ روایت اس کتاب تُو انصاب الاشراف تُو ترے شرائط لے اور انصاب الاشراف میں تو لکھا ہے یزید اور اس کے اباؤ جداد کے تابوت جہنم میں ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ معاویہ کو جس دن دیکھو کہ میرے ممبر پہ چڑھا ہے اسے قتل کر دو ہاں انصاب الاشراف میں لکھا ہے تین شرطوں والی کتاب میں وہ یہ کہتے ہیں اس نے اتعمل کریے پھر اسی یہ تو جالی روایتہ آنے ہم کتاب کو جالی مانتے ہیں کہتے ہیں جی امام حسن جو تینا امام حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ امام حسن کو لڑنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں تھا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر یہی بات لیکن وہ آپ کی ڈاکٹرین تو ٹوٹ گئی نا ریزن اس کی کچھ بھی تھی امام حسن بھی تو امام حسن کو لڑنے کا کیا فائدہ ہوا ہے ایک منٹ امام حسن کو لڑنے کا کیا فائدہ ہوا دنیاوی طور پر کہ انہوں نے حکومت حاصل کر لی وہ کہتے ہیں انہوں نے پوری کوشش کیا کہ میں نہ لڑوں کنوں نے وہ کہتے ہیں سوائے امام مہدی کہ ہمارے شیعہ مذہب کے مطابق کسی امام کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ لازمی بزورت طاقت کرے بس ٹھیک ہے آپ حسین سے پھر دسبردار ہو جائیں پھر حسین ہمارے ہی ہیں یہ ہم ہی عقدار تھے کہ ہم حسینی ہوتے اگر آپ حسین کے بارے میں یہ کر رہے ہیں کہ حسین نے گریہ کرنا ہے تو میں ان کو اپنی فقیتوں دے چکا سید جواد نکوی صاحب نے کہا ہے کہ میں نے اس شیعت میں یعنی آنکھ کھولی یا میں نے اس شیعت کو پایا جس میں حسین ایک ایسا مظلوم بابا ہے جو کونے میں بیٹھا واہ رو رہا ہے لیکن جب حسین کو پڑھا تو پتا چلا کہ یہ مظلومیت کا نام نہیں ہے دلیری کا نام ہے بس میں یہی کہوں گا اس کے اوپر کہ تم نے حسین کو سمجھے ہی نہیں ہے جس طرح کرسچنز نے جیزیس کرائیسٹ کو نہیں سمجھا ٹھیک ہے تم نے حسین کو نہیں سمجھا اچھا آخری سوال ہے جی آخری سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق بالاتفاق یہ چیز تسلیم کی کہ کسی بھی چرواہ کے لیے چاہے وہ اونٹوں کا ہو چاہے بیڑوں کا ہو یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ جنگل میں ان کو کسی کی نگرانی کے بغیر چھوڑے وہ تباہ برباد ہو جائیں گے تو یہ کیوں کر ممکن ہے اقلا بھی کہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ جائیں ایک یہ اعتراض کرتے ہیں اور دوسری چیز آگے سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ جو ہے کس طرح ممکن ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالی کے یعنی کہ کسی آج 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 میں بات مکس کر گیا ایک اعتراض یہ کرتے ہیں جی کہ اسی سے زمینہ یہ سوال ہے آپ دونوں کا کٹھا ہی جواب دینے کہ قرآن سے ثابت کریں کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو بھی اللہ تعالی نے اختیار دیا کہ تم اپنے کمران خود چنو اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا قرآن میں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کوئی نبی ایسا گزرا ہو ایک نبی سوالاک نبیوں میں کہ جس نے امت کو ایسی چھوڑ دیا ہو بغیر وسیق کیے ہوئے ہاں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ورہ یہ ہے دیکھیں رسول اللہ کی مثال اس سپیسیفک کیس میں اس لیے پیش نہیں کی جا سکتی کہ آپ کے ساتھ ایک ایسی چیز جڑی ہوئی ہے جو آپ کو اگلے انبیاء سے ممتاز کر دیتی ہے لہٰذا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں کیوں وہ ہے ختم نبوت پہلے کوئی خاتم النبیین سوالاکھ میں لے کے آئیں اور اس سے ثابت کریں کہ وہ خاتم النبیین تھا اور اس نے اپنا وسیع چھوڑا پیچھے پھر بات ہوگی یہ تاریخ میں ہوا ہی پہلی دفعہ کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب آسمان کا زمین سے رشتہ ختم ہم آپ کو کہاں سے مثال لا کے دیں کیونکہ ختم نبوت ہو گئی نا رسول اللہ کی مثال ہے ہی نہیں نا قرآن میں آپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے امت کو ٹرانسفر کر دی ہے جی ٹرانسفر کیا ہے مجھے کیا ہے آپ کو کیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرونا بالمعروف و تنہونا عدل منکر و تؤمنونا باللہ پوری امت کو ٹرانسفر کر دی ہے نبیوں والا کام ٹھیک ہے وسیع ایک سپیسیفک بندے کو نہیں منایا چونکہ ختم نبوت ہو چکی اب نبی الاسلام نے امت کو اس اعتبار سے کوئی سکسیسر کے ساتھ نہیں چھوڑا سوائے اس کتاب کے اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ کہتے ہیں بندہ چھوڑتا تو اب آپ نے قائم رہن ہے اگر اگلے انبیاء تھے تو وہ اپنی نبی یا وسیع چھوڑتے تھے اور وسیع وہ نبی ہوتا تھا تو وہ اگلا چھوڑتا تھا یہ چین ٹوٹتی نہیں تھی تو آپ کی چین تو ٹوٹ گئی ہے بارہ سو سال سے ٹوٹی بڑی بھی ہے ہم نے آپ سے ویڈس ایپ نمبر مانگا امام مادی کا آپ نے کہا گزتاکی کر دی ہم نے کہا میرے بھائی اگر آپ بتائیں گے کہ فلان عالم دین فلان جگہ پہ ہم اس کا ڈریس نہیں مانگیں گے آپ سے ٹھیک ہے بارہ سو سال سے چین آپ کی ٹوٹی بھی ہے اس لیے کہ آپ کی کمیونکیشن ہی نہیں ہے اس بندے کے ساتھ تو اینڈ ریزلٹ تو آپ کا بھی یہ نکلا لیکن ماری چین نہیں ٹوٹی ہے حضور کا وسیع قرآن ہے یہ بخاری مسلم سے ہم نے ثابت کی ہے ہاں شکر ہے کہ میں بارے ماموں کے زمانے میں نہیں پیدا ہوا میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا اللہ نے منو بچا لیا ہے ایس موقع میں تو انہوں فیل کر چھڑے ہیں میں چودھویں صدی چاہیاں جتو تو انہوں ہی بارہ سو سال تو ڈکا لگیا ہویا ہے کہ بندہ توڑا سامنے نہیں ہے امام غائب ہے نا ہاں تو توڑا تے کم ہو گیا ہے نا میں نے آپ کا جواب دے دیا اب آجیں وہ والا وہ عدیس آپ ہمیں بخاری سے پیش کریں مسلم سے پیش کریں بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ہاں کچھ چیسہ اس کا بخاری میں بھی ہے اس میں آگے الفاظ عبداللہ بن عمر کے بھی پڑھ لیں نا آدھی دیستو نہ پیش کریں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ ان کا اجتہاد تھا وہ چروہے والی جو آپ نے بات کی کہ چروہہ بھی تو بھیڑ بکریہ نہیں چھوڑ کے جاتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ بغیر کسی کو خلیفہ نامزد کیے ہوئے مر جائے اچھا اور اس سے انہوں نے یہ ارزل نکالا رسول اللہ میں تو اس سے زیادہ عقل تھی انہوں نے بھی اپنا خلیفہ کسی کو چھوڑا ہوگا یہ انیلوجی بنائی ہے نا تو سرکار اسی حدیث میں آگے جواب ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے یہ گمان کیا لیکن بعد میں مجھے لوگوں نے بتایا حضرت عمر کے ریفرنس سے کہ حضرت عمر نے ایک جملہ بولا ہے کہ اگر میں اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر تھا ابو بکر اور اگر نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو اس سے بھی بہتر تھا رسول اللہ تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر میں نے کہا اب میرے اببا جی کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے وہ رسول اللہ کے طریقے کو اڈاپٹ کریں گے کیونکہ میرے اببا جی جب کمپیرزن کرتے تھے اور حضور کی کوئی بات آ جاتی تھی تو دوسروں کو چھوڑ دیتے تھے میں نے کہا اچھا اببا نے یہ بات کی ہے اون اببا نے کسی کو خلیفہ نہیں بنانا جب انہوں نے یہ بول دیا نا کہ میں اگر خلیفہ بناتا ہوں تو ابو بکر کے طریقے پہ چلتا ہوں اور اگر نہیں بناتا تو میں رسول اللہ کے طریقے پہ تو عبداللہ بن عمر کے الواز اسی دیز میں موجود ہیں کہ میں نے سمجھ لیا اب میرا اببا کی جی کو خلیفہ نہیں بنائے گا تو اس میں خود موجود ہے کہ حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ نہ چھوڑنا پولٹیکل یہ سب سے بہتر طریقہ اور رسول اللہ کا طریقہ ہے عبدی روایتہ پیش کر دیں دیکھیں ہمارا یہ چیلنج ہے ہمارے مخالفین جو بھی یہ پکنٹ چوز کرتے ہیں وہ پوری روایتیں نہیں پیش کر سکتے یہی لوگ ہیں اور جی مسند آمد میں ہم آئیشہ نے حضور کے اوپر ماتم کیا تھا اگر بھی پڑھو نا انہوں نے کہا یہ میری کم سنی تھی اور بعد میں مجھے اس کے اوپر افسوس ہوا اے نہیں پڑھ دے نہیں جی کیتا تھے ہیں نا وہ اگر دے انہوں نے رجوع رکارڈ کر آتا نا حقیقت بات ہے آپ اس کو چھوڑ دیں میں کہتا ہوں کہ جی نبی الاسلام سے جو صحابہ کی عقیدت تھی اس میں وقتی طور پر سارے صحابہ بھی کالے کپڑے پہن کے ماتم شروع کر دیتے نا کوئی بائید بات نہیں تھی اس سے بڑی چیز ہوگی کہ حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی کہ میں قتل کر دوں گا جو کہہ رہے ہیں صحابہ کا عشقی حضور کے ساتھ اتنا تھا اس میں کسی سے بھی مس اینڈلنگ ہو سکتی تھی حضرت عمر سے ہو گئی ہے جب حضرت عمر نے ان کو بٹھا دیا اور وہ آیات پڑی یہ آیات پڑی تو سرکار یہاں بیٹھ کے اس سیناریو کو آپ امیجن نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی یہاں پہ دیکھیں لشکر عسامہ نہیں روانہ ہو رہا تھا حضور نے کہا تھا روانہ کرو یار اس لیے روانہ نہیں ہو رہا تھا حضور حالت نظہ میں تھے مجھے بتائیں ان کو تو چھوڑ دیں آج نبی الاسلام ہم میں موجود ہوں اور حالات و واقعات بتا رہے ہوں کہ آپ کا آخری وقت آ چکے اور آپ نے اشارے بھی دے دیئے اذا جا نصر اللہ والفت بھی نازل ہو چکی ہے اور عبداللہ بن عباس کا باپ عباس حضور کا چچا یہ کہہ رہا ہے کہ حضور کا چہرہ میں بچان رہا ہوں بنو عاشم جب موت کے قریب ہوتے ہیں تو مجھے ان کے چہرے سے پتا چل جاتا ہے ظاہر ہے وہ بنو عاشم کے اس سارے سنیریوں میں حضور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فلان جہاد پہ چلے جاؤ ٹھیک ہے تو صاحبہ تو کیا حضور کو اس حالت میں چھوڑ کے جا سکتے ہیں وہ تھوڑے دور جا کے انہوں نے پڑاؤ کر لیا کہ کہیں ایسا نہ حضور فوت ہو جائیں اور ہم حضور کے جنازے میں بھی شامل لاؤسکے ہیں اس سے یہ لوگ پتے کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں اس پر بلکہ ویڈیوز بھی بنائی انہوں نے جو آپ نے اچھا کیا آپ نے یہ بہت کور کالی میں نے یہ کور کیا ہے میرا ایک لیکچر جسے میں قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں وہ ہے کہ رسول اللہ کا قاتل کون میں نے ان کے سارے اطرحزات کی جواب دی ہے یہ کہتے ہیں حضور کو زیر دیا انہوں نے حصدیث لدود کے ذریعے وہ حضور کے موہ میں دوائی ٹپکا رہے تھے انہوں نے کہا زیر ٹپکا دیا اس کے آگے اس کا جواب موجود ہے حضور اللہ اسلام وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے موہ میں دوائی ڈالی جان بوچ کے حضور اللہ کہتے ہیں رہے نہ ڈالو لیکن ہم نے یہ گمان کیا کہ مریض جو ہے نا وہ دوائی کو ناپسند کرتا ہے اور اس وقت نبیل اسلام کی تکلیف ہے اور وہ تو چاہتے تھے کہ حضور کی تکلیف دور ہو آپ اپنے چھوٹے بچے کو ٹیکہ نہیں لگواتے ٹھیک ہے وہ لاکھ کہتا ہے رہے لیکن آپ آپ سے اس کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تو صحابہ سے حضور کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھے وہ آپ کے موہ میں دوائی ٹپکا رہے تھے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں زیر ٹپکا دیا اس کی آگے موجود ہے بخاری میں پھر حضور کو افاقہ جب ہوا تو آپ نے کہا کہ وہ دوائی لے کے آؤ وہ دوائی لائی گئی آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا یعنی حضور کہہ رہے تھے کہ میں اس حالت میں بھی قابل اتبا ہوں انفی تو کہتے ہیں حضور بڑے ہو گئے تھے تو اتبا کے قابل نہیں رہے کیونکہ جلسہ اس رات کرتے تھے جلسہ اس رات تو حضور سکھایا کرتے تھے حضور کبھی بھی ایسی حالت میں نہیں رہے کہ آپ قابل اتبا نہیں ہوں آپ فرما دیتے تھے اگر کوئی کرٹیکل سیچویشن آتی تھی تو آپ کہہ دیتے تھے کہ یہ خاص میرے لئے ہے جیسے بخاری مسلم حدیث ہے کہ میں بیٹھ کے بھی نماز پڑھوں اللہ مجھے پورا ثواب دیتا ہے لیکن تمہیں آدھا ملے گا وہ آپ کلیر کر دیتے تھے اب اس حالت میں نبیل اسلام نے کہا وہ دوائی منگوائی گئی آپ نے سارے صحابہ کی موں میں ٹپکوائی سوائے حضرت عباس کے کیونکہ وہ اس میں شامل نہیں تھے تو سرکار اگر وہ زہر تھا تو سارے مار کیوں نہیں گئے اور دوسرا اس دوائی کے بعد تو حضور صحیت یاب ہوئے اگر زہر تھا اور حضور اس سے یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں آؤٹ اف کنٹیکس چیزیں کاٹتے ہیں اسی میں ان چیزوں کے جواب موجود ہوتے ہیں علی بھائی جو جشی اور سامہ والی باتیں اس کو کلیریفائی کر دیں جی میں نے کلیریفائی کیا ہے نہیں اس میں پتا ہے یہ موقف کیا بناتے ہیں جی مجھے پتا ہے ان کا موقف اور ان کو یہ پتا تھا ان کے بقول کہ جی وہ یہ معاملات اس طرح کریں گے اسی لئے انہوں نے یہ جو شیخین علیہ السلام تھے ان کو انہوں نے کہا تھا کہ تم اس چھوٹے بچے کے انڈر ہو کے چلے جو تاکہ یہ لوگ دور ہو جاتے یہ کہتے ہیں یہ پورا سکیفہ والا معاملہ ہوتا ہے یہ ناظر سے لیکن ان کے انڈر نہیں کیا اس کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ شیخین جو ہیں وہ اللہ سے بھی جیت گئے رسول اللہ سے بھی جیت گئے اس اللہ سے جس نے قرآن میں کہا اس دین کو سارے دیان پر غالب کرنے کے لئے جس پیغمبر کو بھیجا تھا قرآن میں تین جگہ یہ آیت آئی اللہ تعالیٰ نقام ہو گیا ناظر باللہ اور یہ دین غالب ہوا ہے کے نہیں مجھے یہ بتائیں پہلے تو یہ معنی ہے یہ قرآن نے کہتا ہے میں غالب کروں گا کیا ہے نا تو غالب رسول اللہ کے دور میں ہوا ہے یہ خلفہ راشدین کے دور میں ہوا ہے رسول اللہ کے دور میں تو صرف مکہ مدینہ اور حجاز کی سرزمین تک تھا رومن اور پرشین امپائر کو خلفہ راشدین کے دور میں گرائے گیا اور یہ یہ اللہ کی اتنی حکمت ظاہر ہوئی ہے کہ یہ رسول اللہ کا کام آگے لے کے چلے ہیں وہ اور دوسری بات بڑے بڑے لیڈرز آئے ہیں وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں رسول اللہ میں اور باقی لیڈروں میں فرق یہ ہے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے آپ کے ہزاروں ساتھی مرتد بھی ہو گئے اور یہ وہ ساتھی تھے جو اینڈ پہ صرف آپ کے دب دبے کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے یہ آپ کے صحبت ہی آفتہ نہیں تھے یہ ذہن میں رکھیے گا ان میں سے کسی نے نہیں حضور کو چھوڑا کبھی وہ حضور کو جینولی پیغمبر مان چکے تھے باقی لوگوں نے حضور کو قریش کا غلبہ سمجھتے ہوئے ایک بڑے جنگ جو کی بیعت کر لی تھی کہ جو سب پہ غالب آ گیا وہ ہی چھوڑ بھی گئے اتنے لوگ چھوڑ گئے چند لوگ باقی رہ گئے انہوں نے ان کو بھی شکست دی اور رحمہ پرشنز کو بھی شکست دے دی سوائے اس کے کوئی چیز نہیں ہے کہ کیا بھی مدد ہے اللہ کی اور وہ وعدہ پورا ہو گیا اور پھر دوسری میں اس کو کنکلوٹ کرتا ہوں آپ کے سوال ختم ہو گئے مولانا ساگھ کا ایک جملہ سونے کے کلم سے اور سونے کے پانی سے لکھنے کے یعنی قابل ہے انہوں نے کہا تھا بتاؤ خلفہ راشدین نے کون سی اپنی جدادیں منائی ہیں اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے وہ مرے ہیں کہ تم کو کہ انہیں لالچ تھی پوری زندگی چٹائی پہ حضرتوں پر سوتے رہے مسجد کے اندر اپنے بچے کو خلیفہ نہیں نامزد کیا لوگوں نے علا کے مشورے دی ہیں حضرت ابو بکر نے اپنے بچوں کو خلیفہ نامزد نہیں کیا پوری زندگی کس برسی میں ایک اسلام کے غالب ہونے تک ساری تکلیفیں لالہ سے اٹھائیں جب اس کا فروٹ کھانے کا وقت آیا ہے اس وقت بھی جنگوں کی مسئیبت کاٹ رہے ہیں بڑے وقت میں تو انسان آرام کرتا ہے سوا دو سال حضرت ابو بکر کی ایک رات بھی سکون سے گزری ہے کتنے معظموں میں جنگ کھولی ہے منکرین زکاة مسیلمہ قذاب پرشین امپائر اور ایون رومن امپائر کے لیے بھی آپ نے اپنے وہ جب حضرت بلال نہیں ان کو روک رہے تھے حضرت بلال کو بھی بیجنا پڑا حضرت عمر کی پوری زندگی جنگوں سے بھارت ہے پھر اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے مرے زیادہ زیادہ خلیفہ بنا جاتے ہیں جنہوں نے خلیفہ بنایا بنو میہ نے وہ نظر آ رہا ہے دنیا کے لیے سب کچھ کیا جنہوں نے اللہ کے لیے کیا انہوں نے تو اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا اولاد تو ان کی اسی طرح نہیں رہی ہے محمد بن ابی بکر کو بنو میہ نے قتل کیا اب درمان بن ابی بکر کو بنو میہ نے قتل کیا ویسے تو کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر کی جو اولاد سے ہیں امام جعفر ٹھیک ہے تو یہ بتاؤ نہ امام جعفر حضرت ابو بکر کی اس اولاد سے ہیں کہ جس اولاد کو بنو میہ نے قتل کروایا ہے محمد بن ابی بکر اگلی کال دست دے اگلی کال دست دے اس کو تو آپ درست ہی نہیں سمجھتے یعنی اس سے مراد میں ناسمیوں کو کہہ رہا ہوں اور ہمیں دواز لگاتے ہیں جی جو آئیمہ تھے اہلِ بیعت کے وہ تو حضرت بکر کی اولاد کیڑی اولاد جنہی پروش مولا علی نے کی تھی مممین بکر کی جو جنگِ جمل میں حضرت عائشہ کو سمجھاتے تھے اور جب حضرت عائشہ کا اونٹ گرا اس مممین ابی بکر کے ساتھ حضرت علی نے حضرت عائشہ کو اترام کے ساتھ گھر روانہ کیا جو مسند عامد میں حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا تیرہ عائشہ سے جھگڑا ہوگا حضرت علی نے کہا میں بڑا بدبخت ہوں گا تو فرمایا تم نے ایسا کرنا ہے عائشہ کو اس کے گھر تک پہنچا دینا ہے اور پہنچایا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوڑ دیں مقدمے میں کبھی بھی کوئی جیت نہیں سکتا پیک اینڈ چوز آپ کریں گے تو وہ فٹ ہی نہیں بیٹھے گا یہ اسی طرح ہے ان کو تو چھوڑ دیں تو بڑی استیاں تھی میں اپنے بارے میں دیکھتا ہوں کہ میرے بارے میں بلیم لگا رہے ہیں کہ جناب یہودوں نے سارا سے فنڈنگ آ رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جب بکواس کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے میرے کوئی ارادہ متزلزل ہوتا ہے میرے تو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں واقعی ٹھیک ہوں مجھے تو پتہ ہے مجھے فنڈنگ نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو میں تو اور پکا ہو جاتا ہوں اس کے جھوٹے عظام لگانے سے کیا سمجھتے ہیں یہ کہ مجھے پیچھے کر لیں گے میں تو اور چڑھ کے ہوں گا انہوں نے ٹرینڈ چلایا میں لا کے آتی چپڑا چڑھی انہیں اس وقت انہوں روندے کو بڑھنگے کہ ایسی ٹرینڈ کیوں چلایا اور ٹرینڈ بھی خیر ان کے اوپر اُلٹ گیا اس ٹرینڈ میں تو سارے میکسیمم کومنٹس ہمارے حاک میں تھے ان کے حق میں تو بہت تھوڑے کمٹس تھے یہ چیز دیکھیں پیکنٹ چوز نہ کریں مقدمے کو دیکھیں صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعینا الى یوم الدین ٹھیک ہے جی وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ